نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدا تم اللسانی یفکخو قولی وجعن لی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین اللہمارنالحق حق ورزق نتبا اللہمارنالباطل باطلون ورزق نجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المائدہ مدنی سورت سولہ رکوات ایک سو بیس آیات ترتیب کے اعتبار سے پانچ میں اور نزولی اعتبار سے ایک سو بارویں نمبر پر آتی ہے اور نام اس حوالے سے کہ پندھرمے رکو میں اینت دل علینا مائدتم من السما بنی اسرائیل میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخان اور توام کے نازل کرنے کے مطالبے کا تذکرہ اس حوالے سے اس کا نام زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ سلح حدیبیہ کے بعد چھے ہجری کے اواخر سے لے کر سات ہجری کے آغاز یا اوائل میں نازل ہوئی اور اس کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کا سفر کر کے تشریف لے گئے اور احرام کی حالت میں آپ کو عمرے سے روکا گیا اور اس کے بعد سلح حدیبیہ جسے فتح مبین کہ کر سرہ الفتح میں بکارا گیا اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی وضاحت سے تو اس کے بعد یہ سورة جو ہے وہ نازل ہوئی آگے چلنے سے پہلے میں ایک چیز اور پھر ہاں سورہ مائدہ میں جو بنیادی احکامات بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ احکامات ہیں معاشرتی سطح کے خلال کے خرام کے اہل کتاب کے کھانے پینے نکاح کی حرمت کے احکامات شراب کے جوے کے شرک کا تصور جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے تو معاشرتی اصلاح تربیت اور تذکیہ کے احکامات ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت اور یہ دور کونسا تھا دو ہجری میں بدر پھر تین ہجری میں احد پانچ ہجری میں خندق اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ وہ مسلمانوں کا لٹا ہوا ایک کافلہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا اور مدینہ میں بھی ایک ٹوٹل اکنومک معاشی بہران کا شکار رہے اوپر سے جنگوں پہ جنگیں قملوں پہ قملے شہادتوں پہ شہادتیں بچے یتیم ہو رہے ہیں خواتین بیوہ ہو رہی ہیں ایک ٹوٹل سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل اکنومک ہر قسم کا کرائسس اور بہران جو ہے وہ مدینہ کی بستی سے دو چار ہے لیکن ڈسپائٹ آل تات لائیوز موونگ اللونگ لائیوز ٹوٹلنٹ کام ٹو آس ٹینڈ سل کوئی جمود نہیں ہے کہ اس میں تربیت اس میں اصلاح اس میں جو ہے وہ تذکیہ کا عمل رک گیا ہے احکامات کا سلسلہ جاری ہے تربیتیں حلال حرام نیکی اور گناہ کے تصورات سکھائے سمجھائے جا رہے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ حالات ان پر غالب نہیں ہو گئے اور مشکلات میں اور تکلیفوں میں آ کے وہ جمود کا شکار ہو کے ٹھٹک کے رکھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے میری استاد نے مجھے دعا سکھائی اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا ہمارے دکھ غم پریشانی کوئی بھی کرائسز ہوتے وہ ایسے جیسے ہمارے آساب پر ہمارے قواز پر ہمارے ایموشنز پر ایسے جیسے غلبہ پا جاتے کہ پھر ہم ڈپریشنز اور انگزائیٹیز میں آکے سب ہی کچھ روک دیتے ہیں الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا اور پھر ایک اور دعا الہی مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے ہماری بہت سے زندگی جو ہے وہ غیر اہم بیکار بے فضول لا یعنی چیزوں اور خرافات میں ہمارا وقت اور صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں تو ان دعاوں نے جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی انہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا آپ بھی ان کو اپنی دعا میں ضرور شامل رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہو کیا کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو اپنے وعدوں کی بندشوں کو نبھاؤ سات بڑی صورتوں میں سے ایک صورت سبا توال ان میں سے ایک صورت مائدہ اور اس کا آغاز بغیر کسی حروف مقتعات کے بغیر کسی تمہیدی انٹروڈاکٹری نوٹ کے سپونٹینیسلی اپرپلی اک تھم سے افائے اہد اور وعدوں کو نبھانے کا حکم گویا یہ حکم بہت ہی اہم حکم ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے وعدوں کو نبھانا اور یہ اس لئے اہمیت کا حامل ہے کہ سورہ مومنون میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جو ایمان کی تکمیل اور ایک کلمہ گو کو مومن بننے کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے وَاللَّذِينَ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کا پاس کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں ایمان نہیں رہے گا ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا اگر امانت میں خیانت ہو گئی اور اگر وعدہ خلافی ہو گئی تو دین کا شرازہ بکھر جائے گا اور حدیث کی الفاظ ہے عَلْعِتَتُ دِين کہ دین تو پورے کا پورا وعدہ نبھانے کا نام ہے دین تو پورے کا پورا وعدہ نبھانے کا نام ہے اور واقعے اگر آپ دیکھیں تو بندے اور بندے کے رب کے درمیان کولو قرار ہی تو ہے تک کلمہِ طیبہ ایاکن عبدو ایاکن استعین اشدون لا الہہ یہ کولو قرار ہی تو ہے یہ وعدہ یہ تو ہے بندے اور بندے کے رب کے درمیان عَلْعِدَتُ دِين اور مسلم اور بخاری کی متفقوں نے لے حدیث میں جب آپ نے فرمایا آیت المنافق و رُبا منافق کی چار نشانی ہے اگر چاروں ہیں تو وہ پکا کٹڑ منافق ہے لیکن اگر چاروں میں سے نہیں ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک ان کو چھوڑ نہیں دیتا اذا حدثہ قضبہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے اذا احدہ اخلفہ بادہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اذا تم انا خوانا جب امانت دیا جاتے تو خیانت کرتا ہے اذا خوانا فجرہ جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے یہ منافق کی علامت ہے حدث میں مسلم میں مزید آتا ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ زکاة دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے ہے ان الاحد کانا مسئولا یاد رکھنا قیامت کے دن اہدوں کے بارے میں سوال ہوگا اور بدہدوں کا انجام حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو بدہدی کرتے تھے وعدہ خلافی کرتے رہے وہ زندگی میں ان کے لیے کیا ہوگا جو لوگ زندگی میں وعدہ خلافی اور بدہدی کرتے رہے ان کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے ان کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے اور جھنڈے ایسے ہوں گے کہ جس کا وعدہ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا اور جس نے جتنے زیادہ وعدے توڑے ہوں گے اتنے اس کے سر پر جھنڈے زیادہ ہوں گے یہ زلت بھی ہے رسوائی بھی ہے اور ان کو ہائلائٹ کر کے ڈسٹنگوش کر کے لوگوں کے سامنے میدانِ قشر میں ان کی اس بدہدی کے رویے کو دکھانا بھی ہے اللہ ہمیں اہدوں کی اہمیت کو سمجھنے اور افائے اہد کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی صرف کیا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا قرآن میں آئے اللہ سے زیادہ وعدے کون نبھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افائے اہد کی سنت اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ افائے اہد کا انداز حضرت حمسہ بن نبی حمسہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کیا اور کچھ پیسے رقم جو ہے وہ بھی واجب الادا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کولو قرار ہوا کہ آپ اسی جگہ پہ ٹھہریں اور میں یہ رقم جو ہے اس کا بندوست کرتا ہوں حضرت حمسہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کام کاج میں میں جب گیا تو مجھے تو بھول گیا لیکن ہوا کیا کہ میں جب تین دن کے بعد وہیں سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے وہیں تشریف فرماتے ہیں یہ تو نبوت سے پہلے ہی افائے اخت کا انداز ہے اور نبوت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کتہ خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں عزوہ بدر سے پہلے حضرت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں مشرقین مکہ نے روک لیا مشرقین مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں جانے دیں گے بہرحال کولو قرار اس بات پر بات ٹھیری انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم دونوں باپ بیٹا مکہ سے مدینہ جب جاؤ گے تو مدینہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے مشرقین کے خلاف جنگ میں ان کی معاونت نہیں کرو گے کیونکہ بدر کے جو شولے ہیں وہ بھڑکنے شروع ہو چکے تھے اور امکان تھا کہ بھالی میں ابھی بس جنگ مستقبل قریب میں ہونے والی ہے یہ وعدہ لے کے ان دونوں کو ہجرت کیلئے اجازت دے دی اب جب یہ مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رودات سنائی اپنی ہجرت کی اور یہ وعدہ اور قول و قرار بھی بتایا تو ساتھ ہی جب ان دونوں کو یہ پتا چلا کہ لشکر جو ہے وہ بدر کا تیار ہے اور وہ جہاد کے لئے روانہ ہے تو یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اب ان کے دل میں جہاد کی خواہش آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہم بھی میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے جو فرمایا وہ امت کے لئے ایک بہت بڑا پیغام تھا یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا اور یہ وعدہ نبھانے کا نتیجہ کیا تھا یہ وعدہ تھا مشرقوں کافروں فاسقوں فاجروں اللہ کے نافرمانوں بت پرستوں کے ساتھ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو ہجرت سے روک رہے ہیں ظلم اور زیادتی اور عقوبت رسانی کا شکار کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ وعدہ تھا اور وعدے کو نبھانے وعدے کو اگر نہ نبھایا جاتا اگر وعدے کو توڑ دیا جاتا تو پھر کیا فائدہ کیا ملنا تھا کہ دو بجاہدوں کا اضافہ ہو جانا تھا فور فائٹنگ ہینڈز مل جانے تھے مسلمانوں کو تین سو تیرہ کی نفری جہاں ایک ہزار کے سامنے جا رہی تھی لڑنے کے لئے وہاں پہ دو افراد کا اضافہ منٹل لڑ لیکن نہیں نا امت کو پیغام دینا تھا ایفائے اہد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہزیفہ اپنا اہد نے بھاؤ وعدہ نہیں توڑا جائے گا under no set of conditions کسی کے ساتھ ہو دشمن کے ساتھ ہو ظالم جابر کے ساتھ ہو اپنے پرائے کے ساتھ ہو اور وعدے کو نبھانے کے چکر میں چاہے کتنے بڑے نفے سے محروم ہو کتنا بڑا فائدہ جاتا رہے وعدہ وعدہ ہے نہیں توڑا جائے گا اسی طرح صلحہ دیبیہ میں ایک شک تھی کہ مشرقین مکہ نے یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور یہ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مسلمان پابند ہیں کہ اس کو واپس لوٹا دیں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ آیا تو مکہ والے پابند نہیں ہے کہ اس کو واپس لوٹائیں گے تو زیادتی اور نائنصافی کی تھی لیکن بہرحال چونکہ معاہدہ سائن ہوا تو دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہوا آپ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف ہی لائے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو جندل تشریف لے آئے یہ کون تھے حضرت ابو جندل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد یہ ہجرت کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے یہ مکہ ہی میں تھے اور یہ چھے ہجری تک ابھی مکہ ہی میں تھے اب چونکہ یہ مکہ میں تھے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مشکین مکہ اپنے بدر خندق کے سارے کے سارے معاملات کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا عقوبت کا حال کرتے ہیں وہ تو ہجرت سے پہلے ان کا جینہ محال کیے ہوئے تھے اور عقوبتیں اتنی اتنی زیادہ کرتے تھے اب جب وہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی رہ گئی تھی تو ان کے ساتھ تو ظلم کی اندھیر نگری مچ گئی تھی حضرت ابو جندل کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھاوا تھا اور ان کو مارتے تھے اور پیٹتے تھے اور لخو لخان کرتے تھے جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ جو خیب وہ مکہ کے باہر ہے تو وہ کسی طرح اللہ نے وسیلہ بنایا اور وہ زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے راویان کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ ان تشریف لائے تھے اس وقت حال یہ تھا کہ ہاتھوں میں بھی بیڑیاں تھی اور پاؤں میں بھی بیڑیاں تھی جو لٹک رہی تھی اور وہ گھسیٹتے ہوئے اور خون جو تھا ان کے زخموں سے ایسے ٹپک راتا کہ سارے رستے پر خون کے قطرے تھے اس حال میں انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے دل کو تھام کے سنیے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دے ابو جندل لوٹ جاؤ میں اہد کر چکا ہوں اللہ اکبر صحابہ اکرام کے بھی دل ہل گئے تھے آپ امیجن کر سکتی ہیں اس وقت حضرت ابو جندل جو بھاگ کے مفرور ہو کے آئے تھے اگر ان کو واپس لوٹ آیا جائے گا تو وہ ظالم جابر مشکین نے ان کے ساتھ حال کیا کرنا تھا اور ظلم کی چکی میں پیسنا کیسے تھا لیکن بس وعدہ وعدہ ہے پھر دور آلی جی کس کے ساتھ ہے بت پرستوں کے ساتھ مسلمانوں کو پیسنے اور کٹنے اور ظلم ستانے اور جلانے والوں کے ساتھ مسلمانوں کو لخو لہان کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وعدے کو نبھانے کی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف ایک صحابی رسول اتنے مخلص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صابر اور اتنے استقامت اور عظیمت کے پہاڑ کو واپس لوٹ آنے پر کتنی بڑی تکلیف آنے کا امکان ہے لیکن بس وعدہ کسی کے ساتھ بھی ہو اس کو نبھانے پر وعدہ نہیں توڑا جائے گا اور وعدہ نبھایا جائے گا اصل میں یہ پیغام دینا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو کہ افائی اخد کا پیغام ہے یہ وعدہ نبھانے کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑاؤ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک چرواہ جو ہے وہ وہاں سے گزرا اسے اتنا بڑا سا لشکر دیکھا تو اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کاش وہ دیکھے کہ اس لشکر کا سپاہ سالار اعظم کون ہے ڈھونٹے ڈھونٹے پوچھتے پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا اور جب خیمے میں یہ حال دیکھا کہ سپاہ سالار اعظم اتنے بڑے لشکر کے سپاہ سالار اعظم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے کوئی نگران نہیں ہے اور دروازہ سب کیلئے کھولا ہوا ہے تو وہ بہت متاثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خدمت میں حاضر ہوا تو کنفرم کیا کہ آپ اس سپاہ سالار اعظم ہیں آپ کا بڑا باوقار انداز تھا لیکن اس میں عادی اور انکساری تھی مزید متاثر ہوا کہا کہ مجھے دین سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اب دین بہت پسند آئے اس چرواہے کو کالے میلے کچھلے کپڑے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے پراغنتہ سا حال تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین پوچھا تو سوال کیا کہ اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا تو مجھے بتائیں کہ آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ابھی تک ہے کہ وہ میرا رب نہیں ہے وہ آپ کا رب ہے دین میں بھی اپنایت نہیں ہے آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قبول اسلام کے بعد تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا پھر فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے یعنی رب تو میرے گناہوں کو بخش دے گا دنیا میں آپ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے اور اپنی جگہ تمہیں عزت اور تمہیں اشراف دیں گے یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں آپ نے کیا کروں بتانے سے پہلے پوچھا کہ تم کیا کرتے اس نے بتایا کہ میرا اور میرے قبیلے والوں کا میرے واپس میں کوئی معاملہ ہے کہ میں ان کی بکریاں لے کر آتا ہوں وہ میرے پاس سمانت ہوتی ہے میں سارا دن ان کو چراتا ہوں اور پھر میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں ان کو بغیر دودھ کہیں دیئے میں سلامتی حفاظت کے ساتھ ان کی بکریاں ان کو واپس توٹا دوں گا آپ نے اس شرواحے کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا ابھی نماز کا قرآن کا تحارت کا کسی چیز کا حکم نہیں دیا آپ نے فرمایا جاؤ اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنا اہد پورا کرو یہ واپس اپنی بستی میں گیا اپنی امانتیں لوٹائیں اپنا وعدہ پورا کیا اور آیا میدان جنگ میں جنگ کے شولے بھڑک چکے تھے یہ میدان جنگ میں اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد میت کے گرد جمع ہیں اور وہ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے آپ نے دیکھا تو یہ وہی چرواحہ تھا آپ کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا آپ نے فرمایا اسود رائی کیا کیا تھا اس نے دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جہاد اور شہادت تھی لیکن اس نے نہ نواز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تنصد کا خیرات کیا تھا وعدہ نبھایا تھا اور وعدے کے بعد اس نے امانتیں لوٹا دی تھی وعدے ہماری زندگی کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں والدین اور بچوں کا وعدہ سسرال اور سمدھیوں کا وعدہ ٹیچر کا اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ ڈاکٹر کا اپنے مریض کے ساتھ وعدہ ایک امپلائی کا اپنے امپلائیر کے ساتھ وعدہ یہ سب امانتیں بھی ہیں اور یہ سب وعدے بھی ہیں ایک استاد اپنے بچوں کے ماں باپ سے فیس دیتا ہے تو اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ میرا جتنا علم اور صلاحیت ہے میں ان تک منتقل کروں گا وہ موبائل پر بیٹھا رہتے ہیں اور بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ان کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا یہ کیا ہے بدہدی ہے اگر ایک استاد ایک ٹیچر ایک ڈاکٹر یہ سارے کے سارے بدہدی کے مرتقب ہوں گے ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس کی چار لاکھ کی فیس کے عوض وہ کہتا ہے کہ اپریشن تمہارا میں کروں گا لیکن اپریشن تھیٹر میں بے ہوشی سے پہلے اس کا اپنی شکل دکھا دیتے اور اس کے بعد اپریشن کسی اور سے کروا دیتا ہے یہ خیانت بھی اور یہ بدہدی بھی ہے اور وعدہ وعدہ جب وہ ایک سمدھن اپنے بیٹے کی بارات کی رخصتی کے موقع پر وہ ساس جو ہے وہ اپنی سمدھن دوسری سمدھن کے کندے پر پریشان نہ ہو میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی تو یہ بھی کیا ہوتا یہ بھی وعدہ یہ تو ہے یہ وعدے ہیں جو ہماری زندگی میں آہاتہ کیے ہیں اللہ ہمیں بدہدی سے بچنے اور افائے احد کو اپنا طریقہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو تمہارے لئے کیا حلال ہے بحیمت الانعام بحیمت الانعام سے مراد چرنے چگنے والے چوپائے یعنی ہر بھی ورس کھانے والے گھاس کھانے والے جانور ہیں جس میں بکری ہے میڈا ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹ ہے یہ سب کچھ یہ وہ ہیں جو کھانے حلال ہیں بحیمت الانعام کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کلوزی ناب و کلوزی مخلپ ہر وہ جانور جس کی لمبی لمبی کچلیاں کچلیاں کہتے ہیں یہ جو کونے پر دو لمبے کینائن ٹیٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ جانوروں کا گوشت چیرتے اور پھارتے ہیں گویا وہ سارے جانور جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں کارنی ورس آنیملز جو ہیں وہ حرام ہیں وہ شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے لومڑی ہے بھالو ہے کتے ہیں بلیاں ہیں یہ کارنی ورس ہیں ان کو کھانا حرام ہے اور پرندوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے سارے کے سارے وہ پرندے جن کے یہاں تو پنجے ہیں اور یہاں پھر ان کی چونچے مڑیمی ہیں جس کے ساتھ وہ گوشت نوشتے ہیں وہ سارے کے سارے کارنی ورس پرندے بھی جیسے اولو ہے چمگادر ہے باز ہے شکرے ہیں چیلے گدے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب حرام ہیں کیونکہ یہ گوشت کھانے والے یا مردار کھانے والے جانور ہیں اور پھر اس کے برخلاف دانہ دنکہ کھانے والے ہر بھی ورس برڈز جو ہیں جیسے چڑیا توتا مینہ مرگ مرگابی یہ سب جو ہیں وہ حلال ہیں اور آبی جانور میں بھی کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ سارے کا سارا آبی جانور جو ہیں وہ حلال ہیں لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ آبی جانوروں میں جو سی فوڈ ہے اس میں بھی بنیادی طور پر پیمانہ یہی ہے وہ سی فوڈ یا وہ آبی جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں ان کو کھانا جیسے شارک وغیرہ ہیں ان کو کھانا حرام ہے لیکن وہ سی فوڈ یا آبی جانور جو پودے وغیرہ کھاتے ہیں ان کو کھانا جائز اور خلال ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ پابندی بتا دی سوائے ان کے جو تمہیں آگے چل کر بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے خلال نہ کر لیا کرو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کر دیا کرو لا تخلو شائر اللہ شائر شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ کہتے ہیں علامتوں کو انڈیکیشنز کو اور سیمبلز یا پوائنٹس آف آئیڈنٹیفیکیشن کو مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے پولیس کی ایک وردی ہے وہ اس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے آرمی کی ایک وردی ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے آرمی کے جو افسر ہوتے ہیں ان کے کندوں پر پپس وغیرہ ہوتی ہیں جسے پہچان ہوتی ہے کہ اس کی رینگس کی ہیں تو یہ سب شائر ہیں ایک سکول کی ایک یونیفارم دوسرے سکول کا دوسرہ یونیفارم یہ سب کیا ہے یہ ان کی آئیڈنٹیفیکیشن اور علامتیں ہیں اسی طرح اسلام کے شائر اللہ فرمارے کہ اسلام کے جو شائر ہیں مثلا مساجدیں ہیں گمبد ہیں محراب ہیں آزان ہیں سلام ہیں داڑی والے مسلمان مرد ہیں باپردہ مسلمان خواتین ہیں یہ سب کیا ہیں یہ اسلام کے شائر ہیں یہ اسلام کی پہچان ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی علامتیں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں جو اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہیں ان کا مزاق اڑانا تنقید کرنا استہزہ کرنا یا کرٹسزم کرنا اپنے لئے خلال نہ کر لو اور نہ ہی قربانی کے جانور پر دسترازی کرو نہ ان جانور پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر عمرے کی نیت سے گئے تھے اور وہ روک دیئے گئے تھے اور مہاں پر صلح حدیبیہ کے بعد لوٹائے گئے تھے تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہے کہ یہ جو مشرقین مکہ نے تمہارے ساتھ اتنی ظلم زیادتی اور حق تلفی اور دشمنی کا معاملہ کی ہے تو اتنی ظلم اور زیادتی پر بھی تم کیا نہ کرو تم مشتہل نہ کرو ایجیٹیٹ نہ ہو جاؤ اگریسیو نہ ہو جاؤ ریٹالییٹ نہ کرو تم مشتہل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نہ روہ زیادتیہ کرنے لگو نہیں بلکہ کیا کرو جو نیکی اور خدا ترسی کے کام ہے کیا کرو تعاون کا معاونت کا ہیلپ اور سپورٹ کا پیمانہ بتایا جارہے یاد رکھئے گا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیلپ یا سپورٹ یا اسسٹنس کا پیمانہ کوئی رشتے یا قرب اور تعلق کا پیمانہ نہیں ہے وہ اس عمل یا سرگرمی کا حلال اور جائز ہونا اصل پیمانہ ہے اگر نزدیک سے نزدیک رشتے دار کوئی بھائی اور بہن بھی حرام کام کر رہا ہے تو اس کی معاونت نہیں ہوگی اور اگر دور سے دور کوئی پرلے جو ہے وہ اپنا پرائیہ جو ہے وہ بھی کوئی نیکی اور خدا خوفی اور خدمت خلق کا کام کر رہا ہے تو اس کی معاونت کا پیمانہ اختیار کیا جائے گا اللہ نے فرمایا ہے کیا کرو اگر تمہارا اپنا ماجایا ظلم زیادتی کر رہا ہے تو معاونت نہ کرو اور کس کی معاونت کرو سات بگانہ بر اور تقوی کا کام کر رہے تو اس کی معاونت کرو آیت نمبر تین تم پر حرام کر دیا کیا ہے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیمت الانام بتانے کے بعد حدیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ علم دے دیا گیا کہ ہم سارے جانور اور پرندے نکی کھا سکتے اس کی حدود اور قیود سمجھائی گئی اب ان حدود اور قیود میں مزید اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چرنے چگنے والے جانور گھاس پوس کھانے والے جانور یا پرندے جو ہیں وہ بھی تم ہر قسم کے ہر جگہ ہر حالت میں نہیں کھا سکتے ان کو بھی کھانے کی مزید سپیسیفیکیشنز اور خدود موجود ہیں تو تم پر حرام کر دیا کیا ہے کیا المیتتو سارے کا سارا مردار سارے کا سارا مردار مردار کو حرام مردار اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ملا تو وہ مرا پڑا ہوا جانور یا برڈ ملا اس کو مردار کہا جائے گا اس کو اس لیے حرام کیا گیا کہ ایک تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کھا کر حرام مرا ہو سکتا ہے کوئی زہر کوئی نقصان دے چیز یا کسی بیماری کے ساتھ کسی ایسی وبا کے ساتھ مرا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مردار جانور کا جسم جو ہے وہ تو فوراں ہی گل سر جاتا ہے پیوٹریفائی اور کنٹامنیٹ ہو جاتے اور جراسیم جو ہیں وہ فوراں نگنے لگتے ہیں تو مردار کو حرام کر دیا کیا اور ویسے حدیث کے الفاظ ہیں صرف دو مردار خلال ہیں اور دو مردار کونسے ہیں آبی جانور اور ٹڈی کا کوشت یہ آبی جانور تو آپ کو بتایا نا جل بن مچھلی جو ہے وہ تو نہیں رہے گی the moment وہ باہر نکلتی ہے اس کو زبا کرنے کا تصور ہی نہیں اور ویسے بھی مچھلی میں اس طرح کا خون بھی نہیں ہے وہ cold blooded animal ہے تو لہٰذا اس کو زبا کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے لیکن وہ جو چھوٹا چھوٹا birds ہیں ٹڈی جسے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر سے بھی چھوٹے birds ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جال بچھائے جاتے ہیں اور یہ غال در غال اور جھنڈ در جھنڈ جالوں میں پھنس جاتے ہیں اور یہ اتنے چھوٹے اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے اس کو زبا کرنا practically like next to impossible ہوتا ہے اور صرف یہی بات نہیں ہے وہ اتنے چھوٹے اور اتنے کمزور اور نازک ہوتے ہیں کہ جب وہ جال میں ایک جھنڈ سا پھنس جاتا ہے تو وہ فورن ہی suffocate ہو جاتے ہیں سانس رک جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں تو ان کو زبا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ دو مردات جو ہیں وہ حلال ہیں پھر دوسرا وَدَّمُو خون جو ہے وہ خلال ہیں اور سارے کا سارا خون خون اسی لئے حرام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو کھانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ جراسیم جو ہیں سارے کیمیائی مادے جو ہیں جو انفیکشنز ہیں وہ ساری خون ہی کے اندر ہوتی ہیں اور ویسے بھی خون اگر جسم کے اندر گوشت کے یا جانور کے جسم کے اندر خون رہے گا تو خون ایک بہترین میڈیا ہے جہاں پر جراسیم گرو کرتے ہیں اور پھر اگر خون آج سائنٹس اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ اگر خون گوشت کے اندر رہ جائے تو وہ بہت سی انفیکشنز اور بہت سی فوڈ آلرگیز اور بہت سی اور بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے تو اس لئے خون کو حرام کیا گیا لیکن حدیث کے الفاظ ہیں دو خون حلال ہیں کونسا کلیجی اور تیلی لیکن یہ وہ دو آرگنز ہیں جسم کے جو بیسیکلی بلڈ ہی پر مشتمل ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور یہاں پہ صرف الدمو کہا گیا ہے ویسے قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں وَدْدَمَ مَسْفُوحَا بہتا ہوا خون وہ جو خون کی نالیوں میں بہتا ہوا خون ہے یہ وہ حرام ہیں جو ہم زبا کے بعد جو ہمارے خون گوشت وغیرہ کو لگاواتا ہے اس سے مراد وہ نہیں ہیں پگ وہ واقع جانور ہے جس کا نام لے کے اس کے کھانے کو حرام کہا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ جو جانور ہے اس کی خسلتیں بہت پوری ہیں ایک تو یہ کہ وہ جانور گندہ اور غلیز بہت ہے اتنا گندہ ہے یہ جانور کہ وہ اپنے ویسٹ اور اپنے فضلات کھا جاتا ہے پگ فارمنگ کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو اس کو پالنا مشکل ہی نہیں ہے جب کھانا نہیں ہوتا تو اس کے اپنے فضلات دے دیتے ہیں اور وہ اپنے فضلات کھا جاتا ہے پھر یہ بہت حریص اور بڑا ہی لالچی اور خودغرض اور سیلفش جانور ہے اتنا خودغرض ہے کہ اس کی مادہ جب بھوکی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے اور تیسری بات ہے کہ بہت بے حیاء جانور ہے جانوروں میں سے پرندوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمجنسی کا معاملہ کرتا ہو یہ واقع جانور ہے جو ہمجنسی بھی اختیار کرتا ہے تو لہٰذا کھانے کی تاثیر جو ہے اتنی بوری اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں جو خنزیر کھاتی ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَا اُحِلَّا لِغَوِيْرِ اللَّهِ بِي جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو اس میں ساری کی ساری منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے جو غیر اللہ کے لیے دیے جاتے ہیں وہ سب کیا ہیں وہ حرام ہے اور پھر مرنے والے کا طریقہ بتایا گیا جو گلہ گھٹ کر چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر ٹکرا کر مر گیا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے سے جسے تم زندہ پا کر زبا کر لو اور یا وَمَا زُبِحَا عَلَى نُصُب اور جو آستانوں کے اوپر زبا کیا گیا آستانوں کے اوپر اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے بُت تو بنا رکھے تھے مشرقینِ مکہ نے اور کوئی ان کی کھیتی کے بُت تھے کوئی ان کی بارش کے بُت تھے کوئی رز کا بُت تھا کوئی اولاد کا بُت تھا تو جس کو جس جس حاجت یا جو جو غرض ہوتی تھی وہ اس بُت کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کے اوپر جانوروں کو زبا کرتا تھا اور اس کے آستانے کے اوپر جا کے اس جانور کا گوشت اور خون جو ہے وہ ملتا تھا تو اس کو بھی حرام کر دیا کے وضاحت سے پہلے میں ایک چیز ضرور ہائلائٹ کرلوں آپ خود اگر اس آیت کو دیکھ لیجیے تو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی خرمت کا تذکرہ ایک ایک دفعہ کیا گیا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے زبا کرنا یہ منتیں مرادیں نظریں اور نیازیں اور چڑھاویں جو چڑھائے جاتے ہیں اس کی خرمت کا دو دفعہ تذکرہ کیا گیا ہے گویا یہ شرک والی خوراک جو ہے وہ ساری منتوں مرادوں والی چیزیں جو ہیں دوہری غرمت ہے یہ شرک بھی ہے کبیرہ گناہ بھی ہے اور ان کی دوری غرمت بھی ہے لیکن میرے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے گھر میں کنزیر کی تھالی لائیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بغیر زبی کے گوشت کھائیں لیکن بڑی آسانی سے منتیں مرادوں اور نیازوں اور چڑھاووں والی غیر اللہ کے نام پر کی جانے والی چیزیں آرام سے کھا بھی لی جاتی ہیں اور دے بھی دی جاتی ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا یہ شرک بھی ہے یہ حرام بھی ہے اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے انشاءاللہ عقیدہ توخید پر اور شرک کے تصورات پر کل سورہ نام میں بڑی وضاحت سے بات کریں گے یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالی نے حرام کردہ چیزیں بتائی ہیں ان تمام حرمتوں کو قائم رکھنے اور ان حرمتوں سے بچنے کے لیے پھر خدیث نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے زبیحہ کا طریقہ اور زبیحہ کے طریقے میں کیا کیا جاتا ہے ظاہر خنزیر تو لیا ہی نہیں جاتا جو حلال جانور ہیں ان کو لٹا کر نرمی سے ان کے اوپر پہلے تکبیر پڑی جاتی ہے اور اس سے یہ شرط جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے اور یہ حرمت جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں تکبیر کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس جانور کا ایک تیز دھار والے آلے کے ساتھ اس کی گردن میں ایسے کٹ لگایا جاتا ہے کہ اس کی ایک شہرک جو ہے وہ کٹ جاتی ہے شہرک کے کٹنے کی وجہ سے خون اس کے جسم سے خارج ہونے لگتا ہے اور اس کے کٹنے کی وجہ سے اس کے جسم کو جو تکلیف اور درد محسوس ہوتی ہے اس کا سارا جسم اس کے ساتھ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور وہ جانور جب تڑپتا ہے تو مسل پمپ مسل پمپ کام کرتا ہے اور وہ سارے مسل پمپ کی وجہ سے خون نچڑ کے اس پوری کی پوری شہرک میں سے نکلتا جاتا ہے دوسری شہرک چونکہ ٹھیک ہے وہ خون ابھی برین کو جا رہا ہے اس لئے جانور زندہ ہے وہ حرکت کرتا ہے پھڑ پھڑاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس مسل پمپ کے کام کرنے کی وجہ سے سارے کا سارا خون اس جسم میں سے نکل جاتا ہے خون کے بے کر نکل جانے کی وجہ سے جب پھر خون اس کے دماغ کو نہیں جاتا جاتی ہے اور جو مردار ہے اس کی شرط جو ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور اللہ کا نام بھی پکار دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے لئے پھر زبیحہ کا طریقہ ہی اصل حلال طریقہ ہے جائز اور حلال جانوروں کو زبیحہ ہی کے طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو وہ حلال اور جائز ہوگا لیکن ویسٹ کی تو بڑی پرانی روداد ہے مسلمانوں کے ہر ہی کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ تو ہمارے زبیحہ کی بھی اتنے سخت دل ہیں اور یہ اتنے تلخ مزاج اور ایسے سیڈس ہیں کہ یہ تو جانوروں کو کھانے سے پہلے ان کو آدھا مارتے ہیں ان کو تڑپاتے ہیں پھر تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور پھر ان کو کھاتے ہیں یہ تو ہے ہی سخت دل ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے زبیحہ کا طریقہ اگر اللہ نے بتایا ہے تو وہ اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے ان جانوروں کا بھی خالق مالک رب ہے وہ حکیم بھی ہے اور وہ بڑا مہربان بھی ہے ہمیں دین کو ہمارے دین کی کمیاں اور قطائیاں ثابت کرنے کے لیے وہ ویسٹ کی دنیا بہت ہی تحقیق کرتی ہے جرمنی کا ایک پروفیسر جو ہے جس کا نام پروفیسر شلٹس تھا اس نے تحقیق کی اس نے بکریاں جو ہیں وہ لیں اور پانچ پانچ دستس کے اس نے گروپس بنائے ان کے دل کی اوپر ای سی جی ریکارڈ کرنے کے الیکٹروڈز اس کے دماغ کے اوپر ای ای جی ریکارڈ برین کی ایکٹیوٹی ریکارڈ کرنے کے الیکٹروڈز لگائے اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے مارا کسی کو گردن کاٹ کے چاپ کر کے کسی کو جھٹکے سے کسی کو سٹن کر کے کسی کو زبیہہ کے طریقے سے اور پھر اس نے ان کی ریکارڈنگز دیکھی اور جب اس نے ریکارڈنگز دیکھی تو اس نے خود اس بات کی گواہی دی کہ جو زبیہہ کا طریقہ تھا وہ جانور کے لیے سب سے زیادہ کمفٹیبل تھا ایک دم سے شاپ سٹیب آف پین آئی اس کے ریکارڈنگز میں اور اس کے بعد دل کی دھڑکن چلتی رہی اور خون سارا نکل گیا اس جانور کو سب سے زیادہ کم عذیت اور سب سے زیادہ کم تکلیف بھی ہوئی اور ساتھ اس کا خون بھی نکل گیا اس کا بھی فائدہ کھانے والے کا بھی فائدہ یہ رب کے عقامات ہے تنقید کرنے والے جب تحقیق اور تصدیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق اور تصدیق انہی پر الٹی پڑتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شریعت کے عقامات کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ کہ تم ازلام کے ساتھ تستقسم کرو ازلام کیا تھا مشکین مکہ کا طریقہ تھا کہ یہ لمبے لمبے لکڑی کے ڈنڈے تھے جو تیروں کی طرح ہوتے تھے اور ان لکڑی کے تیروں کی طرح کہ ڈنڈوں کے ساتھ یہ بنیادی طور پر تستقسمو کے حوالے سے دو کام کرتے تھے ایک تو یہ کہ ان تیروں کو یہ پھینکتے تھے اور جیسے توتے کی فعل نہیں ہوتی ویسے یہ قرآندازی کے لیے استعمال کرتے تھے اور دوسرے یہ فعل کی طرح مستقبل کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے تو گویا قرآندازی اور مستقبل کے حالات اپنے ان ازلام کے ساتھ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن بہرحال وہ آج کے دور میں تو موجود نہیں ہے چونکہ نہ ازلام ہے اور نہ ازلام سے تستقسمو ہے لیکن آج کے دور میں وہ دو کام اور ایکٹیوٹیز جو اس کے ذریعے کی جاتی تھی وہ اس آیت کے حوالے سے حرام ہے مستقبل کے حالات کو معلوم کرنا فیوچر ٹیلنگ اور فیوچر پریڈکشن وہ کسی بھی طریقے سے ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے چاہے وہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ ستاروں کی چالیں ہیں وہ ذائچے ہیں وہ فالگیریہ ہیں وہ توتے کی یا پھر وہ علم فلکیات ہے علم نجوم ہے اسٹرولوجی ہے سن سائنز ہے وہ کسی طرح سے بھی معاملہ کیا جائے گا تو وہ کیا ہے وہ حرمت علیکم ہے اور انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی عالم الغیب اللہ ہی ہے تو جب غیب کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ صرف حرام نہیں ہے وہ شرک اکبر بھی ہے تو لہٰذا مستقبل کے حالات معلوم کرنا حرام بھی ہے شرک اکبر بھی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشس کسی کاہن کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی مطلب جو وہ کہہ رہے نا تو اس نے کہا ہاں کیا ہے تو ٹھیک ہی رہا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم اخبار میں رسالے میں آپ کا اگلہ ہفتہ کیسے گزرے گا وہ دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہاں شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے تو یہی ہے اس نے تصدیق کی اس بات کی جو اس نے بتایا تو اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں جو شرک کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا تاکہ وہ مستقبل کا حال معلوم کرے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ جو اثر مزاق میں تفنن میں ایسے ہی لائٹلی کہہ دیا جاتا ہے ذرا میرا ہاتھ تو دیکھو میرا کاروبار کیسے میری قسمت کیسے میری زندگی کیسے تو یہ سب کیا ہے یہ کفر ہے اور یہ نمازوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ شرک ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ خرام ہے اب اصل بات یہ تعالیٰ نے یہ غیب کے حالات کو سیغہ راز میں رکھنا اور اس کو پتا کرنا شرک اور قبیرہ گناہ اور حرام کیوں کی ہے اصل میں جب کسی کو مستقبل کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو کوئی اپنی ترقی کی خبر اگر ملتی ہے تو پھر کیا ہے پتا چل گیا کہ جی میں نے تو پاس ہوئی جانا ہے اور مجھے تو ترقی ملی جانی ہے تو زیادہ امید اور خوبفل ہونے کی وجہ سے انسان سستی اور قائلی کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر ناومیدی اگر یہ پتا چل جائے کہ کوئی ناکامی ہے یا فیل ہو جانا ہے یا پاس ہی نہیں ہونا تو ناومیدی کی وجہ سے سستی اور قائلی اور پھر مستقبل کے حالات کا پتا چل جانا بسوقت انگزائیٹی ٹینشن ڈپریشن لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو جو غیب کی کنچیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیڈل کرنے اور اس کی کیوریوسٹی اور ٹو میں جانے سے اسی لیے حرام کر دیا گیا دوسری چیز جو اس آیت کے حوالے سے حرام ہے وہ کیا ہے ساری کی ساری قرآن دازیاں وہ قرآن دازیاں چاہے وہ ریفل ٹکٹس ہیں وہ لکی ڈپس ہیں لکی ڈروز ہیں وہ کسی قسم کی قرآن دازیاں ہیں جو انعامی سکیمیں وغیرہ ہیں یہ سب کی سب جو ہیں وہ حرام حرمت علیکم کے حوالے سے ہوں گی وہ اس میں حکمت اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو مثلا اگر آپ دیکھیں پرائیز بانڈز یا ریفل ٹکٹس وغیرہ پرائیز بانڈ ایک ہزار روپے کا پرائیز بانڈ ہے ایک شخص جو ہے غریب بچارہ وہ ایک نہیں تو دو خریدتا ہے لیکن مالدار جو ہے وہ اپنے پیزے کی بنیاد پر ہزار خرید لیتا ہے اب جب وہ اتنے دھیر خرید لیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پرائیز بانڈ کی اس پرائیز بانڈ میں کس کے انعام جیتنے کا امکان ہے law of probability سیٹسٹکس کے law of probability کے اگر ہم دیکھیں تو آپ سب بیسی بھی ریشنالیٹی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جس کے زیادہ پرائیز بانڈز ہیں اس کے جیتنے کا امکان زیاد ہے اب یہ مال کیسے کمایا گیا کہ اس نے کوئی محنت کی تھی کوئی کوشش اور ایفرٹ کی تھی اس کا کوئی علم فن غنر تھا کچھ بھی نہیں تھا آسان مال تھا مال نے مال کو کھینچاتا money is getting money آسان اور حرام مال جب گھروں میں آتا ہے نا تو وہ اچھلتا بھی ہے اور اپنے نیگٹیو اثرات مرتب کرتا بھی ہے بالکل سود کی طرح یہ آسان اور حرام مال ہے اور پھر اس میں حق تلفی اور ظلم اور زیادتی بھی ہے وہ جو کمزور ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے اور وہ محروم رہ جاتے تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا ہے انعامی سکیمیں وغیرہ بھی اسی حوالے سے قرآن دازی کے حوالے سے حرام ہے البتہ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ برابر کے حقداروں برابر کے حقداروں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کیلئے البتہ قرآن دازی کی جا سکتی ہے مثلا آیاتِ طیبہ ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں ازواجِ متحرات کو کسی کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا تو آپ قرآن دازی کر کے نام نکالتے تھے تو گویا یہ معاملہ البتہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور جیسے حج کی وہ قرآن دازی کے لیے لاکھوں کروڑوں میں لوگ اپلیکنٹس ہوتے ہیں لیکن سیٹیں جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں تو ایسے حالات میں قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنا شریعت کے سنت کے طریقے سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتانے اور خرمت کا تصور بتانے کے بعد اللہ نے فرمائی یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں فسک ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور پھر یہ آیت کے وہ الفاظ جو آخری نازل ہونے والی سورہ مائدہ کی آیت آخری آیت جو نازل ہوئی حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میں نے نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور میں نے دین کو تم پر مکمل کر دی ہے نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام ہی کو دین کی حصیت سے قبول کر دی ہے لہذا حلال الحرام کی جو قیود تم پر آئیت کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو اللہ فرما رہے کہ دین اکمل ہے اکمل تو اکمل تو کا مطبع ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے دین کو قولٹی کے لحاظ سے مکمل کر دی ہے اور اتمم تو کا مطبع ہے کہ قوانٹی کے لحاظ سے پرفیکشن ہو گئی ہے البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بشک اللہ ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے حلال اور حرام کی فیرس جو ہے وہ واضح طور پر بتانے کے بعد اب اللہ لکمہ حرام کن حالتوں میں کھانے کی اجازت ہے فمنسترہ جو مجبور ہو جائے یہ کونسی مجبوری ہے یہ ایسی مجبوری کی حالت ہے کہ کھانا نہیں ہے کوئی کھانے کی گھش پڑ جانے کا امکان ہے تو ایسی مجبوری میں لکمہ حرام کھانے کی غیر زبیہ خنزیر لکمہ حرام کھانے کی اجازت ہے لیکن مائنڈ یو یہ وہ مجبوری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے سی امریکہ کا ٹرپ ہے یا یورپ کا ٹور لگایا جا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں ہمیں زبیہ کھانا نہیں مل رہا ایک سو ایک چیزیں اور موجود ہیں ہاں ڈیری پروڈکٹس ہیں بیکری پروڈکٹس ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں سی فوڈ ہیں اور ڈالے ہیں بہت سی چیزیں ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ چیز مجبوری میں کھاتا ہے اور پھر گناہ کے ارادے سے نہیں کھاتا یعنی وہ یہ نہیں ہے مجبور ہے تو وہ صرف اس دے کھا رہے جان بچانے کیلئے جان بچانے کیلئے ساتھ وہ جو کہتے ہیں انمال امال امال کا دارومدار نیتوں پر ہے ساتھ ہی وہ یہ کہ چلو اتنی کبھی دنیا سے دھوم سنی ہے کہ سٹیک پورک کی کیسے ہوتی ہے چلو موقع ملے میں بھی چک کے دیکھ لوں ارادہ گناہ کا نہیں ہوتا پھر تیسری بات ہے کہ وہ حد سے زیادہ نہیں کھاتا یعنی جتنا اس کو جان بچانے کیلئے لکمہ حرام کھانا ضروری ہے صرف اتنا ہی کھاتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس کو پھر ریپیٹ نہیں کرتا وہ عادی نہیں بن جاتا یہ چار شرائط کے ساتھ اس مجبوری کی حالت میں لکمہ حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے یہ جب پوری فیرس دے دی گئی تو اس کے بعد اگلا سوال یا سالونہ کا مازاو ہیلالہم کہ وہ کہتے ہیں پھر ہمارے لئے حلال کیا ہے یعنی اتنی چیزیں حرام بتا دی گئی تو لوگوں نے سوال کی ہمارے لئے حلال کیا اللہ نے کہا لو ساری پاک چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں کہ حرام کی فیرس تو بہت چھوٹی ہے باقی ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدھایا ہو اور جن کو خدا کے دیئے علم کی بنیاد پر تم نے شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لئے پکڑے رکھے نا اسے بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی کوئی یہاں پر اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ شکار سے جانور شکار سے جانور جو ہے وہ شکار کا جانور خلال اور جائز ہے لیکن شکار کے آتاب اور صدیقہ بتایا جا رہا ہے کہ شکار کا جو ہتھیار ہے چاہے وہ گولی ہے چاہے تیر پھینکا جا رہا ہے یا کوئی بعض شکریں ہیں جن کے ساتھ شکار کیا جاتے ہیں یا شکاری کتے ہیں ان سب کو چھوڑنے سے پہلے ان پر بسم اللہ پڑھا جائے گا اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ جانور مرا ہوا مردار ملتا ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہے چونکہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیا گیا ہے شرط پوری ہو گئی ہے اس کو مردار کو بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ زخمی حالت میں زندہ ملتا ہے تو پھر اس کو زبا کر لیا جائے گا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے بعد سوال کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شکاری کتے سے شکار کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کو چھوڑنے سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر کتے نے چھوڑتے ہوئے آپ صحابہ کی نا حلال اور حرام کی حساسیت کی ڈگری کو دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی ہو لیکن جب میں شکار کی جگہ پر جاؤں اور وہاں پہ میں ایک اور کتہ بھی کھڑا دیکھوں تو پھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کو کس کتے نے شکار کی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتا دی آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا کے لیے خلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے خلال ہے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز پیپل آف تا بک کا کھانا مسلمانوں کے لیے خلال اور جائز ہے بشرت ہے کہ ان کے دستر خان پر ہمارے شریعت کی حلال چیزیں ہیں اگر ان کے دستر خان پر کوئی حرام چیز ہے تو پھر اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا لیکن ہمارے حلال اور زبیحہ چیزیں اگر ان کے دستر خان پر ہیں تو جس بکوز کہ بردن ان کے ہیں یا دستر خان ان کا ہے وہ حرام نہیں ہو جائیں گی لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احکامات مدینہ کے اس دور کے لیے ہیں یہ آج کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہیں ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو مدنی دور تک اہل کتاب کے لوگوں نے جتنا جتنا اپنے ایمان کا بگاڑ اور جتنا جتنا انہوں نے اقائد کا بگاڑ کرنا تھا عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ یہ سب کچھ تو وہ اس وقت تک بھی کر چکے تھے حلال اور حرام کو وہ اس وقت تک بھی بدل چکے تھے تو اگر اس دور کے یہود اور عیسائیوں کے ساتھ کھانا حلال اور جائز کر دیا گیا تو یہ آج بھی شرط اور اجازت موجود ہے پر میں پھر دور آ رہی ہوں بس شرطے کہ ان کے دسترخان کے اوپر حلال اور جائز چیز ہیں اور ویسے میں ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر کسی مسلمان سگے بہن بھائی کے دسترخان پر بھی خرام چیز ہوگی تو اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ بتایا گیا کہ جس دسترخان پر شراب پی پلائی جا رہی ہوگی اس پر کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرما دیا تو اصل بات ہے کہ ہلت اور خرمت کا احتمام ضروری ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے گویا ہم سورہ بکرہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں اللہ نے واضح طور پر فرمایا تھا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور عورتوں کیلئے کہا گیا تھا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ تو مشرق مردوں کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کروانا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تو مشرقوں کے ساتھ تو مسلمان عورت اور مرد دونوں کے ہی نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن بہر کے جو کتابیہ عورت ہے جیو اور کرسچن عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو سورہ نزا کی اس آیت کی روح سے مجبوری کی حالت میں نکاح کی لچک اور چھوٹ دی جا رہی ہے یہ کوئی حکم خداوندی اور فریضہ دین نہیں ہے یہ ایک لچک اور چھوٹ ہے مجبوری کی حالت میں ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اور ساتھ پابندیاں بھی بتائی جا رہی ہیں بشرتے کہ تم ان کے بھی مہر ان کو ادا کر دو نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ کہ ازاد شہوت رانی کرو یا چوری چھپے آشنایاں کرو اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو ان کا تو سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیاں ہو جائے گا کوئی ایک کتابی عورت کے ساتھ مرد کو نکاح کی اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ کہیں اپنا سارا کارنامہ حیات اپنا ایمان اپنا دین اور اپنی اولادوں کا دین برباد کر کے آخرت میں دیوالیاں نہ ہو جانا یعنی اپنے دین کے بارے میں کانشس رہنا یہ بھی میں وضاحت کرتی جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان مردوں کو تو کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے لیکن مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کو کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ اجازت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ مردوں کو اجازت دے دی گئی اور وہ لکھ دیا گیا کہیں نہیں لکھا کہ نکاح نہیں کرنا لیکن کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ نکاح کرنا ہے اجازت بھی نہیں گئی قرآن میں سپل کر کے اس لیے نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں کیونکہ ویسے بھی ایک مسلمان عورت نے جب کسی کتابی عورت کے ساتھ کتابی مرد کے ساتھ نکاح کر لیا تو پھر اس کے عقد نکاح میں جانے کے بعد وہ اس کو قوام مان کے اس کی فرما برداری کرے گی تو اپنا دین اور ایمان کیسے بچائے گی اس محول میں جا کے اس لیے اس سے روکا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو ہاں جناب اب یہاں سے آگے آیت نمبر سکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکی اور طہارت کے تین طریقوں کا وضوح غسل اور تیمم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کیونکہ دین کیا ہے اتہور شطر الایمان طہارت نسو ایمان ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابینا ویحب المتتاخرین اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہاں پہ طہارت اور پاکی کے تین طریقے بتائے گئے پہلا طریقہ وضوح وضوح کتنا افضل عمل ہے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ فرمایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضوح نماز کی کنجی ہے آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ کیسے گناہوں کی بخشش ہے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہت جاری ہو اور وہ اس ندی میں دن میں پانچ دفعہ اترے اور غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو چہل رہ جائے گا صحابہ نے فرمایا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی پھر پانچ وقت کے وضوح کا معاملہ ہے وضوح کیا کرتا ہے جب وضوح کا پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے وہ مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے موہ میں کلی کرتا ہے تو موہ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے گناہ جھاڑے جاتے ہیں جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ناکھنوں کے نیچے سے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے حوز قوسر کا بتایا کہ قیامت کے دن میں حوز قوسر پر وارد ہوں گا اور میں تمہیں پہچانوں گا اور میں تمہیں حوز قوسر کا وہ پانی پلاوں گا جو پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی اور جو نہیں پیے گا اس کی پیاس کبھی نہیں بھجے گی تو صحابہ اکرام نے فوراں ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق ہوگی اتنی خدا کی خدائی ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے وہ صحابہ اکرام جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ان کو فکر ہو گئی مجھے اور آپ کو تو بہت ہی فکر ہونی ضروری ہے آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا محجلینا مناثار الوزو میں تمہارے وزو کے آزاد جو ہیں ان کی چمک کی بنیاد پر تمہیں پہچانوں گا اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے وزو کی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے کیسے بڑھے گی بنا سوار کے سنت کے مطابق وزو کرنا وزو کے آزاد کو تین دفعہ دھونا پورے پورے آزاد کو دھونا اور پھر اس کے بعد ہر وقت باوزو رہنے کی کوشش کرنا اور ہر نماز سے پہلے وزو کے اوپر تازہ وزو کر لینا یہ سب وزو کی چمک کو انشاءاللہ بڑھا دیں گے اور پھر حدیث میں قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہیں جہاں جہاں تک ان کے وزو کا پانی مومنوں کا پہنچا ہوگا وہاں تک یو حلاؤنا وہ پہنائے جائیں گے کیا سونے اور چاندی کے کنگن اور پھر اللہ نے یہ بھی تو حدیث میں ہمیں حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی تو وعدہ دیا گیا کہ جب کوئی شخص بنا سوار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وزو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ ہم جعلی من التوابین و جعلی من المتتوخرین کی دعا کرتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ وضو ہے یہ وضو ہے جو کتنا بڑا عجر اور ثواب کا ذریعہ ہے آگے چلنے سے پہلے مختصر اندر آپ کو موٹا سا خاکہ بتا دو کہ نوا کس الوضو کیا ہیں کن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے رفعہ حاجت یعنی وائڈنگ اور یا پھر جسم کے ان حصوں میں سے ہوا کا خارج ہونا اور حدیث بخاری کی بتاتی ہے کہ ہر خوانی وہ جس میں بو یا آواز ہو یا جسم کے ان حصوں میں سے پیپ یا خون کا یا پانی کا خارج ہونا اور یا پھر کسی قسم کے پتھر یا کیڑے کا نکلنا یا ٹیوبز کا یا آلات وغیرہ کو آزار کا داخل کرنا معاینے کے لئے اور یا پھر شرمگاہ سے خون کا یا پیپ کا خارج ہونا اور جیسے حیز اور نفاس میں وضو نہیں ہوتا بے وضو حالت ہوتی ہے اور یا پھر جسم کے اس حصے میں سے کی معاینہ کرنا یا اگزامنیشن وغیرہ کرنا اسی طرح نقصیر کا بہنا یا مو بھر کے کیک آ جانا یا سو جانا یا بے ہوش ہو جانا یا نیند کا غلبہ آ کے جسے اونگ وغیرہ لگ جانا اور پھر یہا جسے کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ اگر ڈیریکلی لگ جائے گا بغیر کپڑے کی آڑ کے تو یہ مختصر کچھ حالتیں ہیں جس میں وضو ٹوٹ جاتے ہیں اور وضو کی حاجت نماز کے لئے پھر سکھ ہوتی ہے وضو کا طریقہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ چار تو فرائزے وضو ہیں یہ چار فرائزے وضو ہیں ان چاروں فرائزے وضو میں سے اگر بال برابر علاقہ بھی خوش گوا تو وضو نہیں ہوگا اگر وضو کا طریقہ مختصرا آپ دہرا لیجئے تو جو سنتیں ہیں اور وہ فرائز ہیں ان کو میں ہائلائٹ کرتی چلوں گی ساتھ کے ساتھ وضو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹ تک دھو کر بسم اللہ پڑھ کر حدیث میں نے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے یہ سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹ تک دھونا یہ بھی سنت ہے پھر کلی کرنا مختلف شکلوں میں ہے یہ سنت ہے یہ کلی صرف ہلکا سا پانی سوش کر لیا جائے گا یا گاغلز کی شکل میں یا پھر ناک کو جھاڑ لینا یا اس سے زیادہ یہ کہ چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی اس کے ساتھ ناک کو صاف کرنے کے بعد جھاڑنا یہ درجے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے جتنی ایکٹیوٹی بڑھے گی لیکن یہ سب سنت ہے پھر چہرے کو دھونا فرائز وضو میں اور چہرہ کہا ہے یا بالوں کی جڑ سے لے کے تھوڑی کے نیچے جہاں وہ گردن سے ملتی اور ایک کان کی لاؤ سے لے کے دوسری کان کی لاؤ تک یہ فرائز وضو میں سے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو کونی تک دھونا بازو کرتے کی بازو تنگ ہیں تو اس پر مسا نہیں ہوگا دھونا فرائز وضو میں سے ہے لیکن وہ جو انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے وہ سنت سے ثابت ہیں سر کا مسا کرنا وم صحوب رعوسکم سر کا مسا کیا جاتا ہے یہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے جاتے ہیں یہ فرائز وضو میں سے ہے اور کان کا مسا کرنا البتہ سنت ہے گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرائز وضو میں سے ہے البتہ وہ جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ سنت ہے اس کے بعد وہ دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے اور پھر تحییت الوضو کا عجر حضرت بلال رضی اللہ تعالی جو باقائدگی سے پڑھتے تھے ہلکے پھول کے نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنا کون سا عمل ایسے پاتے ہو کہ جنت میں آج میں نے اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی یہ تحییت الوضو ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ غسل کا طریقہ مختصرا صرف بتاؤں گی انشاءاللہ ویسے میرے ساتھ بخاری کی کلاسز میں جڑے رہیے گا آن لائن بھی انشاءاللہ کونگی جہاں ہم یہ تمام کتابیں بہت وزہ خل سے پڑھیں گے غسل کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پہلے رفعہ حاجت کرنا استنجا کرنا پھر دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لینا گھٹ تک اور پھر جیسے نومل طریقہ بھی میں نے وضو کا بتایا وہ وضو کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک exception ہے کہ خلق تک پانی اچھی طرح اور ناک کی ہڈی تک پانی اچھی طرح چڑھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سر کو احتمام سے ایسے دھویا جاتا ہے کہ کوئی بال کی جڑ بھی خوشت نہ رہ جائے کچھ روایات میں واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے سر کو تین حصے پہلے سینٹر پھر دائیا پھر بائیا تین تین دفعہ دھوئے کئی میں آتا ہے کہ آپ نے سر کو حصہ پیچھے تین دفعہ پھر بائیا حصہ آگے اور بائیا حصہ پیچھے تین دفعہ اور اس دوران اچھی طرح ہاتھ مالا جائے گا سکن کریزز اور فولز اور جیسے اگر نوز پنز ہیں اور کانوں میں کچھ پہنا ہے اور انگوٹی وغیرہ پہنی ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے گا اور کئی دفعہ یہ بھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ پاؤں وضو کے ساتھ نہیں دھوتے تھے تو گسل کرنے کے بعد اپنی جگہ سے کھٹ کر پاؤں دھونا یہ گسل کا طریقہ اور پھر اللہ نے آخری ایکسیپشن دے دی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفاع خاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو بس اس پر ہاتھ مار لو اور اپنے مو اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید دے کہ تم شکر گزار بنو یہ کیا ہے تیمم کا طریقہ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا یہ وہ شخص ہے جو باقاعدہ وضو تو نہیں کرتا لیکن اور غسل بھی نہیں کرتا لیکن پاکی اور طہارت کے ارادے سے ایک چھوٹا سا عمل اپنا لیتا ہے تیمم غسل اور وضو اس آیت سے ہی پتا چل رہا ہے کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے سفیشنٹ ہے اور قفایت کرے گا عزر کون کون سے ہیں کہ ایک شخص اس کو پانی ہی نہیں مل رہا پانی ہے تو پانی پاک نہیں ہے اگر پانی ہے اور پاک ہے تو پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرر رضا یا مضرر صحت ہے مثلا کوئی سکن کی انفیکشنز ہیں کوئی برنز ہیں کوئی فنگل انفیکشنز ہیں اور یہاں پھر یہ کہ کوئی فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے آپریشن ہوا ہے ٹانکے لگے یا غسل نہیں ہو سکتا تو ان تمام حالتوں میں کیا ہوگا کہ تیمم کر لیا جائے گا اور یہاں پھر یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسا بیمار اور ایسا مریض ہے کہ اس کے صحت اس کو ابھی مشکل سے جیسے فر ایگزیمپل آپ دیکھیں کوئی بوڑا کمزور شخص ہے اور وہ ابھی مشکل سے ہی نمونیاں سے اٹھا ہے اور پانی تھنڈا سخت برفیلہ پانی ایویلیبل ہے اب اگر وہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا اس تھنڈے پانی سے تو مزید اس کے جام بحق ہونے کا امکان ہے تو ایسی حالتوں میں مجبوری کی حالتوں میں کیا ہے تیمم کی اجازت موجود ہے تیمم کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی اپنی روداد بخاری میں ہی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا مجھے احتلام ہوا جماعت کھڑی وی دیکھی تو میں آیا اور میں زمین میں مٹی میں لوٹنے لگا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے مجھے چونکہ پاکی کی اور جنابت کے غسل کی حاجت تھی تو میں نے یہ کام اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ تیرے لیے یہ کافی تھا اور یہ کہہ کہ آپ نے دیمنسٹریٹ کر کے دکھایا راوی کہتے ہیں آپ نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور یہی چیز یہاں پر ہے کوئی تیمم کے لیے یا پہلے ہاتھ اور بعد میں چہرہ یہاں پہ قرآن میں ایک ترتیب ہے اور حدیث میں دونوں ترتیب موجود ہیں تیمم کس کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پہ تو سوائیدن تویبن پاکیزہ مٹی کہی جاری ہے لیکن فقی مسائل اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے پر یا تو راخ نہیں بنتی یا پگل نہیں جاتی اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے مثلا کاغذ کپڑا گتہ روئی اون وغیرہ یہ کیا ہیں یہ راخ بن جاتے ہیں اور پگلتا کیا ہے پلاسٹک پالی ایسٹر ریون نائلون موم اسی طرح شیشہ یا ساری دھاتیں ہائی ٹیمپریچرز پر پگلتی ہیں لیکن پگل جاتی ہیں تو ان میں سے کسی چیز سے تیمم نہیں ہوگا کونسی چیزیں جو نہ پگلتی ہیں نہ جل کے راخ ہوتی ہیں مثلا مٹی ہے ریت ہے سیمنٹ ہے بجری پتھر سنگ مربر چونہ سفیدی یہ سب وہ چیزیں یا مٹی کے برتن کچھی مٹی کے برتن وغیرہ پورسلینز بھی ایون یہ سب وہ ہیں تو گویا کوئی پتھر کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتے اور لوز مڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے تیمم کی میاد صرف اتنی ہوگی جتنی دیر ازر رہے گا اور جب ازر ختم ہو جائے گا تو تیمم کی میاد بھی ختم ہوگی اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تمہارا یہ قول سمینا و اطوانا اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راست تک جانتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اگر کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتہل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ نی ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر ہوگا اور انہیں بہت بڑا عجر ملے گا رہے وہ لوگ جو قفر کریں گے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ دو زخمے جانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تم پر کیا جبکہ ایک کرو نے تم پر دس ترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے اس کے ہاتھ تم سے تم پر اٹھنے سے روک دیے اللہ سے در کے کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا اللہ نے کچھ کاموں کا وعدہ کیا ان سے کچھ کاموں کے بدلے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا کیا وعدہ؟ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں تم کیا کرو؟ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاة دو گے گویا یہ اقامات پچھلی شریعتوں میں تھے تم نماز قائم کرو گے زکاة دو گے میرے رسولوں کو مانا ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا کرزے خسنا دیا گویا ان پانچ کاموں کے کرنے پر بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ تم یہ پانچ کام کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ایک تو یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں دوسرا میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے قفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے تو سواز سبیل کم کر دی پھر یہ ان کا اپنے اہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو رحمت سے دور پھینگ دی جب کوئی قوم بدہدی کرتی ہے وعدوں کو توڑ دیتی ہے تو کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ ہم انہیں اپنی رحمت سے دور پھینگ دیا ان کے دل سخت کر دیئے اب ان کا حال یہ کہ الفاظ کا اُلٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم انہیں دی گئے اس کا بڑا حصہ بھولا چکے ہیں آئے دن تمہیں ان سے کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت سے کم لوگ اس عیب سے بچے ہیں پس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو شرارتیں جو بھی یہ کریں گے وہ ان سے این متوقع ہیں لہٰذا انہیں معاف کر دو ان کی حرقت سے چشم پوشی کرو اللہ ان سب لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہد دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسائی یعنی نصارہ ہیں مکر ان کو بھی جو سبق یاد درائیا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھی فراموش کر دیا کس کا انجیل کا تو جب انہوں نے انجیل کو فراموش کیا تو کیا انجام ہوا آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد بیچ بوہ دیا آپ کو بتا ہے ان کے اپنے فرقے جو ہے نا حیسائیوں کے وہ آپس میں اتنی دشمنی اور اداوت ہے کیاتھلکس اور پروٹیسٹنس جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے اے اہلِ کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتابِ الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے ایک ایسی حق نمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے رستے بتاتا ہے اور وہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور آہِ راز کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو تمام زمین والوں کو حلاق کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر خاوی ہے یہ خود اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے ترحقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے وہ جسے چاہتا ہے ماف کرتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمین اور آسمانوں کی ان ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایسے وقت میں آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جب تک رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدر تک بند تھا آیت نمبر نائنٹین میں رسالت کے حوالے سے ایک پیریٹ جسے فترہ تن نبوت کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ فترہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ فترہ تن نبوت کا پیریٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کیسے تھا اگر آپ دیکھیں تو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پچی سو سال اور چالیس نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا مکہ مدینہ کی بستی میں ادھر اگر بنی اسرائیل میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو اکھتر سال بعد فائف سیبنٹی وان ایڈی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوتی ہے اور پھر اس کے چالیس سال بن نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو تقریباً سوا چھ سو سال تو نبوت اور خدیث وحی کی تعلیمات سے بنی اسرائیل بھی محروم رہے یہ ہے وہ فترت و نبوت کا پیریڈ اس کی وجہ کیا تھی مفسرین بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انسانیت میں اللہ سبحانہ تعالی وحی اور اللہ کے احقامات کی پیاس پیدا کرنا چاہتا تھا اللہ کے حق احقامات کی طلب اور تڑپ اور پیاس اور ڈیزائر پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو بھیجا جائے تو انسانیت اتنی طلب رکھ رہی ہو اتنی پیاسی ہو کہ وحی کی احقامات کو فوراً ہو لے اور جذب کر لے جیسے اگر بہت دیر کے بعد بارش برستی ہے نا تو زمین پیاسی پہلے کچھ قطروں کو ایسے جیسے جذب کر لیتی ہے اور مہک پھیل جاتی ہے تو اس لیے بہت دیر تک انسانیت کو نبوت سے محروم رکھا گیا تھا اور ہم یہ پیاس اور تڑپ دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں حضرت سحیب بن سننان رومی کو دیکھیں یہ طلب نظر آتی ہے حضرت بن عمر نفیل کو دیکھیں ان کے اندر وہ تڑپ کے واقعات نظر آتے ہیں اور پھر دوسری وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب انسانیت کو کچھ دیر کی مولت اور ڈھیل دے رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسانیت نے لوگوں نے اپنے دماغ کے ٹیڑ کے ساتھ اور اپنی زد اور ڈھٹائی کے ساتھ جتنے عقائد کا بگاڑ جتنا پوسیبل شرک کرنا ہے نا ایک دفعہ کھل کے کر لیں اپنے تخیل کے گھوڑے اپنی سوچوں کے گھوڑے پورے چھوڑ کے جو جو شرک جو جو الہاد جو جو عقائد کا بگاڑ اور فتنہ فساد کرنا ہے نا ایک دفعہ کر لیں تاکہ پھر حتمی قرآن کے احکامات میں اکملتو اور اتممتو والی کتاب میں ساری چیزوں کو نگیٹ کر کے فائنل ختمی کریکٹ عقائد ایمانیات اور دین کی تعلیمات پہنچا دی جائے تو اس بقصد سے دموت کا گیپ جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہے تاکہ تم یہ نا کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشکبری دینے والا اور متنبع کرنے والا آیا ہی نہیں سو دیکھو اب وہ خوشکبری دینے والا اور متنبع کرنے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی اس نے تمہیں نبی پیدا کیے تمہیں فرما روا بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا اے برادرانے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین سے مراد بیت المقدس کی زمین ہے یہ حکم اصل میں کب آیا تھا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ دریا میں سے گزارا گیا آنکھوں میں کے سامنے فرون کو غرقاب کیا گیا سہرہ میں من اور سلوہ اور سایہ دے کر وہ چشمیں دے کر آباد کیا گیا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دی گئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ اب جہاد کرو کتال کرو اور جا کہ فلسطین جو نبیوں کا مولد و مسکن ہے ان کا ہوم ٹاؤن ان کا برٹ پلیس ہے جاؤ فلسطین کے اس مقدس زمین کو فتح کر لو اللہ نے جہاد اور کتال کا حکم دیا تھا اور حکم کے ساتھ اللہ نے آگے اللہ نے کہا تھا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور برباد ہو گئے حکم دیا گیا تھا لیکن فتح اور نصر کا وعدہ کیا گیا تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کامیاب تو وہی گروہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے وعدے پر توقل کر کے سبر سے اطاعت پر جم جاتے ہیں لیکن یہ قوم سی تھی اور ڈھیٹوں کی قوم نافرمان و سرکشوں کی قوم تھی جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اور یہ وعدہ کیا تو یہ نہ توقل کرتے تھے نہ اطاعت کرتے تھے اور سبر کا تو دور دور تک نام ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر حملہ ہرگز نہیں کریں گے ہم پہلے خود تحقیق اور تصدیق کریں گے انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے سرکردہ جو سردار ہے ان کا گروہ تیار کیا کہ جا کے فلسطین کے حالات کی تحقیق کر کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لوگ جب جا رہے تھے تو ان کو پابند کیا تھا کہ دیکھو وہاں کے جو حالات تمہیں پتا چلیں گے نا وہ لوگوں میں نشر نہ کرنا پہلے آ کے مجھے بتانا لیکن یہ تو کوئی بات مان کے ہی نہیں دیتے تھے یہ تو ہر وقت نا فرمانی اور سرکشی اب وہ لوگ جب تحقیقاتی کمیشن واپس آیا تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کی نا فرمانی کر کے پوری بنی اسرائیل کی بستی کے اندر یہ خبر مشہور کر دی کہا کہ فلسطین کے لوگ تو بڑے اونچے لمبے طاقتور زوراور ہیں تم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو وہاں پہ انہوں نے انکار کر دیا اور پھر یہ مقالمہ ہوا انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ بھا تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں اگر وہ نکل جائیں گے تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ قوم نکلے اور کہا جو جی اب تم بادشاہ بن جاؤ اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کیلئے تیار ہیں ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت کونسی نعمت تقویٰ کی نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے کہا ان چباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ جب تم مندر پہنچو گے نا تو تم ہی غالب ہوگے کیوں اللہ پر بروسہ رکھو اگر تم مومن ہو لیکن انہوں نے یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب جاؤ دونوں لڑو ہم یہی بیٹھیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں تو اب کوئی بھی نہیں ہے مگر کوئی نہیں مگر یا میں اور میری اپنی ذات یا میرا بھائی پس تو ہمیں نا فرمانوں سے الگ کر اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نا فرمانوں کی حالت پر ہرگز ترسنا کرو یہ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھٹکتے پھرے تھے یہ کچھ ایسے تھا کہ یہ روز صبح پھر ارادہ کرتے تھے کہ ہم فلسطین پر حملہ کرتے ہیں یہ سفر کی تھانتے تھے سہرہ دن شام تک سفر کرتے تھے رات کو جہاں پڑاؤ کر لیتے تھے صبح اٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا وہیں پہ تھے جہاں پچھلے دن شروع کیا تو یہ سارے چالیس دن ان کے چالیس سال ایک نسل پوری خلاق ہو گئی تھی یہ ایسے اللہ کے غزب سے دوچار ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ تعلوت اور جعلوت کا وہ معاملہ حضرت یوشہ بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو پھر فتح کیا تھا تعلوت کی قیادت میں بہرحال یہ قوم چالیس سال بھٹکتی رہی اور اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکی اگر ہم رویہ دیکھیں تو حال تو ہمارا بھی یہ نہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کے وعدوں پر توقع کر کے صبر سے اللہ کے نظام کو تھامتے ہیں بدہدی کے ہم بحصیت قوم مرتقب ہو چکے ہیں ہمارا حال بھی تو یہ ہے کتنی دہائیاں پاکستان کو بن گئیں کتنی دہائیاں ہو گئیں پاکستان کو بنے ہوئے لیکن دس سالہ تریکی آتی منصوبے آتے ہیں ہمارے ایڈوکیشن کے ہمارے ہیلتھ کے ہمارے ڈیفرنٹ شعبہ ہائے زندگی کے ترقی آتی دس سالہ پانچ سالہ منصوبے آتے ہیں وقت گزرتا ہے ہم جہاں پر پہلے تھے ہم وہی کے وہی کھڑے رہتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور خوش کے ناکھن لے کر ان مغدوب قوموں کے روئیوں کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بکم موقع سنا دو یہ قصہ کیا تھا آپ کو بتا ہے کہ جب حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو زمین میں آباد کیا گیا تو پھر ان سے نسلیں انسانی چلنی تھی تو نسلیں انسانی کی بڑھوتی کے لیے اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا کہ ہر سال ان کو خمل ہوتا تھا اور پھر ہر سال حمل کے بعد جڑواں بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے اور وہ دونوں اس پر راضی تھے یہ اللہ کا حکم تھا اب ان کا بڑا بیٹا جو تھا وہ قابیل اس نے اپنی کھیتی باڑی کا کام شروع کیا اور ایک کنیتہ نامی بستی آباد کی دوسرا بیٹا حابیل اس نے بکڑیوں کی گلہ بانی کا کام شروع کی اور اس نے سترہ نامی بستی آباد کی اب جب یہ بالے ہو گئے تو ایک تو ان کا کام کاج جو دھندہ بہت بڑھ گیا تھا اس میں بھی کوئی معاون اور ہیلپر کی ضرورت اور ویسے بھی بلو کے بعد ایک زندگی کے ساتھی کی خواچت آئی تو انہوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے تذکرہ کیا نپیوں کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہوتا تو وہ وحی کا انتظار کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پھر نکاح کا طریقہ کار بتایا گیا اور نکاح کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں تو ماں باپ کے جو بچے ہیں یعنی جو سگے بہن بھائی ایون سو تیلے بہن بھائی جو ہیں وہ محرم رشتے ہیں اور وہ ساتھ محرم رشتوں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے لیکن اس دور میں تو یہ پوسیبل ہی نہیں تھا اسی لئے انبیاء کی شریعتوں کے احکمات ان کے حالات ان کی ڈیولپنٹس کے حوالے سے پرکتے اس حالت میں نکاح کے لیے پھر صرف جو ولادت کا فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ایک ولادت میں پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کا نکاح تو ممکن نہیں تھا لیکن دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کے نکاح کی تجویز دی گئی اور پھر اس حوالے سے کیا تھا قابیل کی بہن لوزہ جو کہ نسبتاً خوبصورت تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن اقلیمیہ جو قبول شکل تھی ان کا نکاح اس کا نکاح قابیل کے ساتھ اب اس پر قابیل جو دنیا دار تھا اور جو خریص اور لالچی بھی تھا اس کے دل میں خسد آ گیا کہ بہن میری ہو اور خوبصورت ہو اور نکاح جو ہے اس کا حابیل کے ساتھ ہو جائے اس کی بیوی زیادہ خوبصورت اور میری بیوی قبول شکل بس یہ خسد تھا یہ خسد جب دل میں آ گیا نبی کے بیٹے کے دل میں جب خسد آ گیا تو پھر متحرک بن گیا کس چیز تھا اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی اور اپنے والد کی نافرمانی کر کے اس کا انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو مزید وقی ہوئی کہ فیصلہ کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ اپنی قربانی کریں گے اور قربانی کا فیصلہ ہوگا کہ آگ جس کی قربانی کو کھائے گی اس کا فیصلہ تسلیم کر دیا جائے گا اب ظاہر ہے جو دنیا دار حریص اور بخیلتہ قابیل کی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا جو اپنا سب سے موٹا تازہ بہترین امدہ جانور تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں دینے لگو تو نہ کس ردی نہ کارا نہ چھانٹنے لگنا دونوں کی قربانی آئی آسمان سے غیب سے آ گئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لی اور قابیل کی قربانی گلتی سڑتی رہ گئی اب حسد پر مزید اضافہ ہو گیا اور پھر اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یہ وہ روداد ہے اپنے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا یہ حسد ہے یہ حسد ہے جب دل میں آ جاتے ہیں تو نیکی برباد اور اتنے بڑے بڑے گناہ لازم ہو جاتے ہیں بھائی کا قتل تک اس حسد کے جذبے نے آغاز جو ہے وہ ٹرگر کر دیا اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتے ہیں اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتاؤں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کا نفس میں کیا تھا حسد جلسی جیسا گندہ جذب ہے اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے پھر اللہ نے قوہ بھیجا یہ کیا تھا اصل میں یہ پہلی موت بھی تھی اور پہلا قتل بھی تھا روح زمین پر پہلے تو کوئی شخص فورت ہوا ہے نہیں تھا اب اس کو دفن کیسے کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے قبر تجیز تکفین کچھ بھی نہیں پتا تھا اب بھائی پریشان ہے کہ میں میت کو ٹھکانے کیسے لگاؤں اسفلہ سافلین کو پھر اللہ نے جانور کے ذریعے سمجھایا پھر اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپایا اصل میں دو قوے آئے تھے وہ آپس میں لڑے تھے ایک قوے نے دوسرے کو مار دیا تھا اور جو قوہ قاتل تھا اس نے پھر یہ کھود کے لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا ہے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس ہے مجھ پر میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچتایا ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطرمہ کے لیے تو یہ بہت بڑا سانیا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ابھی تک تو کوئی فوات ہوئی نہیں تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے اپنے بھولے سے انداز میں پوچھا کہ فوت کا کیا مطلب ہے تو حضرت آدم نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ چلے گا نہ پھرے گا نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ بولے گا نہ چالے گا اور اس کو سننے کے بعد حضرت حوہ جوہاں انہوں نے چیخ ماری اور وہ بہوش ہو گئیں اور حضرت آدم نے فرمایا آج سے نوحہ کرنا تیری اور تیری بیٹیوں پر لکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ اتنا غم کا ایک پیریڈ آیا اتنا بڑا آپ دیکھیں نا بہت بڑا سا سانے ہے قاتل اور مقتول کے والدین ہیں آپ دونوں بہت بڑا غم کا ایک حالت تھی تو ایسا غم آیا کہ پھر ولادتیں رک گئیں اور پان سال کے لیے پھر کوئی حمل اور پیدا نہیں ہوا بچہ پان سال کے بعد حضرت شیشت علیہ السلام ان کو حبات اللہ اللہ کا توفہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعے کے دن فوت ہوئے تھے اور حضرت حوہ کے حوالے سے وہ جدہ کے پاس ایک قبر ہے جس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت حوہ کی ہے وہ اللہ ہو عالم لیکن یہ رودات حابیل اور قابیل کی اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا اس قتل کے بعد ہی کہ جس نے کسی ایک انسان کے کہ جس نے کسی انسان ان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا گویا آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص ایک کو قتل کرتا ہے آپ صرف سوچیں وہ ایک تو نہیں قتل ہو رہا ہوتا مثلا اگر آپ دیکھیں کہ مقتول جو ہے وہ بریڈ ہرنر ہے گھر کا تو صرف ایک شخص تو نہیں جاتا اس کے ساتھ کتنے بندے اور کتنے انڈویجولز اور کتنے گھرانے کتنے فاملیز کی فاملیز اور کتنے انڈویجولز اس کے بیوی اس کے بچے بوڑے ماں باپ اس کے بہن بھائی پھر ادھر اس کے سارے سسرالی رشتدار اس کے سارے کے سارے عزیز اکارب وہ سب روتے تڑپتے سے سکتے رہتے ہیں تو اللہ نے کہا جو ایک کو قتل کرتا ہے وہ گویا تمام انسانیت کو قتل کرتا ہے اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اللہ کا دردان کیا کہہ رہا ہے اس نے گویا تمامی انسانوں کو زندگی بخش دی آپ دیکھیں کوئی ایک بریڈ ارنر کو روٹی روزی کمانے والے باپ کو اگر بچا لیتے تو وہ تو پوری نسلیں جو ہے وہ بچ جاتی ایک چھے سات بچوں کی ماں کو ہیپٹائٹس ہے کوئی اس کا علاج کر لیتے تو گھر گھرستی کا رویہ جو آگے محول ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خیریت اور آفیت میں آ جاتے ہیں مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پیہ در پیہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں سے بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں تگو دعو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالد سمٹوں سے کار دیے جائیں یا وہ جلا وطن کیے جائیں اور یہ زلت اور رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے نا آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اچھا جناب اب یہاں پر جو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہاں پر کچھ گناہوں کی کچھ سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ آیت حیاتِ طیبہ کے ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی واقعہ کچھ ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قبیلے جن کا نام اکل اور یہ بخاری کا واقعہ ہے اکل اور ارینہ دو قبیلوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ مدینہ میں صرف اس دیر کچھ دیر اس لیے انہوں نے قیام کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے لیکن جب مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا تو یہاں کی آب و ہوا ان کو کلائمٹ ان کو سوٹ نہیں کی موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے ان کی بیماری کی قیفیت بھی ریویان بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ زرد ہو گئی تھی گویا کیا ہے جانڈس ہو گیا یرکان ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا گویا کوئی جگر کی بیماری ہوئی جس سے ان کو یرکان یا جانڈس ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاقید کی کہ تم مدینہ کے مضافات میں وہ جو جنگل ہیں جس میں کچھ چرواہیں ہیں اونٹوں کے وہ رہتے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں تم کھلی آب و ہوا میں رہو گے تو وہ تمہارے لئے صحت کا ذریعہ بنے گی اور دوسرا آپ نے یہ بھی تاقید کی کہ ان اونٹوں کا بولو براز بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو یہ وہ حدیث ہے جو بہت زیادہ ایک تنقید کا ذریعہ بنتی ہے تو ارے قرآن کے دوران کبھی میں اتنی وضاحت شاید نہیں کر پاتی ہوں اس احدیث کی وضاحت وہ پورا شاید ایک گھنٹے کا لیکچر ہمارا موجود ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی شاید آپ کو مل جائے گا ہماری انتظامیہ کو کہیے گا آپ کو لنک بھی بھیج دیں گے لیکن بہرحال جب انہوں نے دودھ وغیرہ پیا تو یہ بھلے تنگے ہو گئے موٹے تازے ہو گئے لیکن کیسی نمک حرامی ان ظالموں نے کی کہ جب یہ صحتیاب ہو کر طاقتور ہو گئے تو انہوں نے انہی چرواہوں کے ہاتھ پاؤں کاتے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے پھیری ان کو تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے مرتے ہوئے چھوڑ کر یہ ان کے اونٹوں کو جو ہے وہ ان کی چوری کر کے یعنی قتل رازنی ڈکیٹی کی سارے اونٹوں کو لوٹ کے لے گئے اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ ہم دین سے پھر گئے ہیں گویا مرتد بھی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پرسیو کرنے کے لیے تعاقب میں بھیجا پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور یہ حیاتِ طیبہ کی سخت ترین سزا تھی جو آپ نے دی اور یہ وجہ کیوں تھی کتبہ علیکم القساس وفل قتلا جو قساس کا حکم تھا کہ قتل کے بدلے قتل اور یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ شریعت میں قرآن کی احقامات اور غدود کے مطابق قاتل یا قاتلوں کو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے قتل کیا تو گویا انہوں نے جیسے قتل کیا تھا آپ نے سخت ترین حیاتِ صحیبہ کی سزا دی ان کے ہاتھ پاؤں بھی الٹی سمتوں سے کاتے گئے تھے آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری گئی تھی اور ان کو سہرہ میں اسی طرح بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا یہ قساس کا بھی جواز ہے اور اس قرآن کی آیت سے اس کا جواز نکلتا ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں پھر چار گناہوں کی کچھ سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ لوگ جو فتنہ فساد کرتے ہیں یا جو رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرتے ہیں یا جو قتل کرتے ہیں یا جو مرتد ہو جاتے ہیں ان چار گناہوں کے لیے چار سزاؤں کی آپشنز دی گئی ہیں یا تو یہ کہ وہ سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں اڈٹی طرفوں سے کار دیے جائیں یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے جلہ وطن کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے یہ چار سزائیں جو ہیں تجویز کی گئی ہیں depending upon the intensity callosity and the severity of the ظلم جو کیا گیا اور یہ قاضی وقت کی description پر چھوڑ دیا کیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی جناب میں جد و جخت کرو شاید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے سورہ مائدہ کیا آیت نمبر 35 جو ہے اس کو misinterpret کر کے misconception سے وسیلے کا ایک غلط تصور رائج کر کے عقیدے میں بگاڑ کیریئٹ کیا جاتا ہے وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو میں فود شدگان کو پیروں فقیروں کو اور اولیاء اللہ کو دعاوں کا اور بخشش کا وسیلہ بنایا جاتا ہے اور اس آیت کو اس کا جواز بنایا جاتا ہے حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے وسیلے کا مطلب کیا ہے وسیلے کا مطلب ہے طریقہ ذریعہ راستہ لنک سورس اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی کس چیز کی طرف وسیلہ تلاش کرو اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرب کے لیے وسیلے تلاش کرو تو مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے قرب کا وسیلہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے خود بتا دیا حدیثِ قدسی کے الفاظ ہے کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں بیوی جب شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں تو قربِ الہی کے وسیلے تو یہ سب ہے دعاوں کے وسیلے ہم دعاوں کی قبولیت پر بات کریں گے بھی اور تر بھی چکے ہیں آپ دیکھیں کہ دعاوں کے لیے نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے حج ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب دعاوں کے وسیلے ہیں اور پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت یہ سب کیا ہے اللہ کی محبت کے تو یہ سب وسیلے ہیں اور دو وسیلے اللہ نے اس آیت میں خود بتا دیئے اتقو اللہ تقویٰ کرو اور جہاد یہ سب وسیلے ہیں اللہ کی محبت کے اس کی قرب کے دعاوں کی قبولیت یہ اس کی آیت کے حوالے سے کوئی غلط تصور وسیلے کا نہ نکلتا ہے اور نہ اس کے معنی سے اخص کیا جا سکتا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر جمنے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کی ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور بھی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر وہ قیامت کے روز عذاب سے بچ جائیں گے تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے کہ دوزہ کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نکل نہیں سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار آیت نمبر 37 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ فَقْدَعُ عَيْدِيَهُمَا چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کات دو کیوں یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے وہ دانہ اور بینہ ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ کی نظرِ انعیت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گیا وہ بہت درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے ہو جسے چاہے معاف کرے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے قدیر غفور غفار رب یہاں پر چوری اور سرکا سرکا کہتے ہیں چوری کو چوری اور سرکا کی حد کا تسترہ کر رہے ہیں دہرالی جیے حد اس سزا کو کہتے ہیں جو قرآن نے خود سے خود اللہ نے تجویز کر دی ہے قصاص قتل کے بدلے قتل یہ حد ہے پھر چوری سرکا ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے اسی طرح شادی شدہ مرد کو رجم یا سنگزار کرنا اور غیر شادی زانی کو سو کوڑے لگانا اور حد قصف یہ حدود ہیں جو قرآن نے سزاؤں کی شکل میں خود تجویز کر دی اس کے علاوہ باقی سزاؤں کو تازیر کہا جاتا ہے جو اس وقت کے قاضی یا کوٹ کے فیصلے پر یا اختیار پر چھوڑ دی جاتی ہے یہ چوری کی خد ہے اور اس میں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاری ہے حیات طیبہ میں وہ واقعہ اگر ہم دور آئیں بنو مخدوم مخدومی خاتون جو ہے اس نے سرکا کیا اس نے چوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدمہ سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئی کس کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس مخدومی خاتون کی جس نے چوری کی تھی اس کے سفارش آئی جب سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خفقی کے اثر کے ساتھ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو خدیں جاری نہیں کرتے تھے اپنے نچلے طبقے پر خدیں جاری کر دیتے تھے انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ بہتر اور پھر آپ نے وہ اتنے خوبصورت تاریخی الفاظ فرمایا آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے یہ ہے وہ سرقہ کی خد ہاتھ کاٹنے کی سزا بہت سخت ہے یہ سزا اور یہ بھی ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جس کا وہ ویسٹ اور اسلام کے دشمن ہیں ناصر جو اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس سے بدگمان اور خائف کرنے کے لیے استعمال کرتے وہ کہتے کہ یہ مسلمان تو بہت ہی سخت دل ہیں یہ تو بڑے ظالم اور بڑے جابر اور حیوان قسم کے لوگ ہیں یہ تو اپنے چوروں کو چوروں کو قید بھی نہیں کرتے ان کو پینلٹی بھی نہیں دیتے ان سے چوری کا سامان جو ہے وہ دربازیاب کر کے ان کو چھوڑ نہیں دیتے کیا کرتے ان کے ہاتھ کار دیتے ان کے پاؤں کار دیتے یہ تو بلکل ہیوانی سزائیں ہیں جو یہ دے دیتے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خدود اور قوانین ہیں ان میں بہت ہی خیر اور خکمت ہے اور یہ باقاعدہ ایک لگا بندہ چاٹر ہے جب یہ سزائے دی جاتی ہاتھ کٹنے کی سزا کسی ایک چھوٹے موٹے چور کو پکڑ کے نہیں دی جاتی باقاعدہ ایک ذابطہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چور جو چور جب چوری کرتا ہے تو کس چوری پر ہاتھ کٹے جاتے ہیں جب چور نے کسی کی حفاظت میں سے سامان نکالا ہے جو غیر محفوظ کھل لم کھلا پڑا وہاں سامان سب کوئی چوری کی دعوت دے رہے ہیں اس چوری کے اوپر سرکا کی حد نہیں ہے ہاتھ نہیں کٹا جاتا جو کسی نے کسی کی حفاظت میں سے سامان نکال ہے اس پر سرکا کی حد جاری کی جاتی ہے دوسری ہر مال کی چوری پر نہیں ایک بیر منمم لیمٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں تو آپ ایک دھال یا اس سے کم قیمت پر جو چیز ہوتی تھی اس پر آپ سرکا کی حد جاری کرتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس درہم جخیب و نصاب سرکا کا اور باقی تینوں آئمہ کے نزدیک چوتھائی دینار یعنی اس سے زیادہ مالیت کی اگر کوئی چیز شخص چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی چوری پر سرکا کی حد نہیں ہے مثلا اگر کوئی کھلونہ چوری کرتا ہے آلات موسیقی چوری کرتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کرتا ہے تو ظاہرے بھوکے کو تو بھوکے کی پیٹا وہ تو سزا بلکہ معاشرے کو دینی ضروری ہے جس نے بھوکے کو فقیر مسکین چھوڑا کے ہوں تھا کھانے پینے کی چیز پر پھلوں سبزیوں کی چیز پر اور یا پھر آلات موسیقی یا کھلونوں وغیرہ کی چیز کے اوپر اور یا بیت المال کے مال کی چوری پر بھی سرکا کی حد نہیں ہے اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے حدوں کو ماف کرنے کی طرف بھی مائل کیا وہ واقعاتاں عزیز سبحان بن عمیہ کا کہ وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران وہ سوئے اور ان کی قیمتی سی چادر تھی تیہ کر کے انہوں نے تکیہ بنا کے اپنے سر کے نیچے جب رکھی تو ایک شخص ایک چور آیا اور اس نے خموشی سے دیکھیں کتنا دھیدہ دلیرے کہ سوئے میں کس سر کے نیچے سے چادر اٹھا لی اب ظاہر ہے جب وہ چادر نکالنے لگا تو حضرت صفان کو جاگ آگئی اس چور کو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا آپ نے سرکا کی حد جو ہے وہ جب جاری کی تو اس پر حضرت صفان کو ترس آگیا اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ماف کر دیا آپ نے فرمایا کہ حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ماف کر دیا کرو کیونکہ حدیں جب میرے پاس پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کو ان کو رائج کرنا یا ان کو لاغو کرنا میرے لیے فرض ہو جاتا ہے تو بہرحال ماف کرنے کی طرف بھی مائل کیا گیا اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو سرکا میں یہ جو چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں یہ باقاعدہ پورا ایک چارٹر اور ایک زابطہ ہے جس کے مطابق ماملہ ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے بایا ہاتھ لیفٹ ہاتھ کٹا جاتا ہے تاکہ اس کا رائٹ ہینڈ جو کہ وہ سلامت رہے اور یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ اسلام کی سزائیں فوری اور انسٹنٹینیس ہوتی ہیں بہت سویر اور انٹینس ہوتی ہیں اور پھر پبلک پرسیکیوشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اندر کسی کمرے میں یا کال کوٹڑی میں سزائیں دی جائیں پبلک پرسیکیوشن ہوتی ہے کیونکہ اس کا آدھا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کے عبرت بنانا ہے تو پہلے الٹا ہاتھ یا بایا ہاتھ کٹا جاتا ہے تاکہ دوسرے ہاتھ سے کمائی اور کام کاج کرنے کے قابل رہے لیکن اگر پھر وہ دوسری دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر سیدھا پاؤں کٹا جاتے ہیں اور اس میں بھی بہت حکمت ہے تاکہ اس کے لئے کرچز وغیرہ کے ساتھ چلنا آسان رہے پھر اگر تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا سیدھا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور اگر چوتری دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا الٹا یا لیفٹ فوٹ کٹا جاتا ہے اور یہ بڑی میڈیکلی بھی اور اس کی کام کاج کے حوالے سے بھی بڑی حکمت ہے اور پھر ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے وہ کہاں سے کٹا جائے گا وہ بالکل کلائی سے نہیں کٹا جاتا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر نبز ہوتی ہے اور یہاں پر اگر کٹ لیا جائے تو پھر خون کے رکنے کا امکان نہیں ہوتا تقریباً چار انگلیاں پیچھے سے کٹا جاتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرجنز جو ٹراما سرجنز ہیں جب وہ ایمپیوٹیشن کرتے ہیں تو وہ بھی نسبتاً اسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سرکا کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہے اور پھر ہاتھ کو کٹنے کے بعد ہمیں حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس کٹیوی بازو کے سٹمپ کو کھولتے وے ابلتے وے تیل میں فوراً ڈپ کر دیا جاتا ہے یہ تکلیف اور عذیت کے لیے نہیں ہے یہ تکلیف اور عذیت کے لیے نہیں اس کو ٹورچر کرنے کے لیے نہیں ہے یہ کیوں ہے یہ وہ کھولتے وے تیل میں ڈالا جائے گا تو یہ ڈس انفیکٹ کر دے گا جرہ سیم کش ہو جائے گا وہ گرم تیل اور پھر اس گرم تیل کی وجہ سے فوراً اس کے خون کی شرنیانیاں سکڑ جائیں گی اور بلیڈنگ رک جائے گی اور تیسری بات ہے کہ وہ تیل ہے نا تو اس کے سٹمپ کو اور اس کے سکار کو سافٹ کر دے گا اور اس کی ہیلنگ کو بھی آسان کر دے گا یہ وہ پورے کا پورا طریقہ کار ہے جو بتایا اور سکھایا گیا اور پبلک لی کی جاتی ہے تاکہ ایک نشانے عبرت بن جائے اتنی زیادہ حکمتوں والے احکامات ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم ان حدود کو اپنے ملک کے قوانین میں رائج نہیں کیے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ایک حکمران تھے انہوں نے بڑے تکبر میں آکے جب علماء نے ان کو یہ تجویز دی کہ یہ حدود جو ہے اور یہ چوری جو ہے لوٹ مار ہمارے ملک میں بہت بڑھتی جا رہی ہے تو اب سرکہ کی حد جو ہے اس کو قانون بنائے تو انہوں نے بڑے تکبر اور گھومنڈ میں آکے بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ علماء یہ مولوی صاحبان جو ہے وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہاتھ کاتنے کی چوروں کے ہاتھ کاتنے لگوں تو میں انظر بتاؤں کہ اگر میں چوروں کے ہاتھ کاتنے لگا تو پھر تو سارا پاکستان ہی ٹنڈا ہو جائے گا ارے سارا پاکستان نہیں ٹنڈا ہوتا کوئی سارا پاکستان ٹنڈا نہیں ہوگا صرف چوراہے میں کھڑے ہو کر اگر آج کا جو میڈیا اور آج کا جو سوشل میڈیا کوریج دیتا ہے ایک شہر کے ایک بڑے چوراہے میں کھڑے ہو کر اور دوسرے بڑے چوراہے میں کھڑے ہو کر صرف دو لوگوں کی ہاتھ کاتنے کی ضرورت ہے اس کے بعد لوگوں کی چیزوں کو کوئی ہاتھ لگا گیا تو دیکھ لیجئے گا وہ جو قرآن میں کہا گیا نا تمہارے لئے اقساس میں زندگی ہے تو اسی طرح یہ جو خدود ہیں یہ خدود آج ہمارے معاشے میں رائج ہو جائیں گی تو چوری، ڈاکا، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ، مار یہ سب کچھ کا خاتمے کا طریقہ یہ قرآن کی خدود ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور قرآن کو اپنا آئین اور دستور اور نظام قانون بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اے پیغمبر تمہارے لئے باعث سے رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی کر رہے ہیں ہاں ان میں سے ہو جو مو سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں اور جن کا حال ہے کہ جھوٹ کے لئے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے وہ سنگن لیتے ہیں یعنی سی آئی ڈی کرتے ہیں کتاب اللہ کی الفاظ کو ان کا سخی محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو نہ مانو اگر یہ حکم دیا چاہے تو مانو نہیں تو نہ مانو جیسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر ریا ہو اس کو اللہ کی گرف سے بچانے کے لئے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہیں کرنا چاہا ان کے لئے دولیاں میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا یہ چھوٹ سننے والے حرام کھانے والے ہیں لہذا اگر تم تمہارے پاس اپنے مقدمیں لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے چاہے کہ ان کا فیصلہ کر لو اور چاہے تو انکار کر دو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور یہ پھر اسے مو موڑتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہم نے تورات میں نازل تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس فیصلے کا دارو مدار رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ ہیں پس اے یہودیوں تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معافضے لے کر بیچنا چھوڑ دو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اس کو بھی ہٹا دو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی کافر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تورات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تورات کے حامل اگر تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی روح میں کیا ہیں اللہ کی نظر میں وہ کافر ہیں تورات میں ہم نے یہودیوں پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت تمام زخلوں کیلئے برابر کا بدلہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے گا تو اس کیلئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں پھر ہم نے پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لئے سراسر خدایت اور نصیقت تھی ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ کون ہے فاسق ہے آکے چلنے سے پہلے غور کر لیجئے تورات اور انجیل وہ کتابیں جو نہ جامع تھی نہ مکمل تھی نہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا بلکہ کیا تھی وہ تو تغیرات اور تبدیلی کا شکار ہو گئیں تحریفات کا شکار ہو گئیں ان کے حوالے سے اللہ ان کے حاملان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی الہامی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ کون ہیں کافر ہیں ظالم ہیں اور فاسق ہیں ہماری کتاب جو جامع ہے جو کامل ہے جو مکمل ہے جو محفوظ ہے ہم اگر اس کے احکامات اور حدود کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں اللہ ہمیں ظلم سے اس فسق سے اور اس نافرمانی اور کفر سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ آگے یہی بات فرما رہے ہیں پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے الکتاب میں سے ہے جو کس اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اس کی محافظ اور نگران لہٰذا اب تم کیا کیا کرو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاملانِ قرآن تم کیا کیا کرو تم بھی خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حد تمہارے پاس آگیا ہے نا اسے مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروین نہ کرو ہم نے تمہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہے عمل مقرر کر دیا ہے اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی عمد بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم سب کو دیا ہے اس سے تمہاری آزمائش کرے لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پر لٹکے جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے ان لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور ان کی خواہشات کی پیروین نہ کرو خوشیار رہو یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس حدائے سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے مو موڑیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں اگر یہ خدا کے قانون سے مو موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ خودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناو یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالم ہوگا اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دور دوب کرتے پھڑتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھس جائیں مگر بائید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہیں نادم ہوں گے اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یدگین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے سابہ عمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد کو کر رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ظاہر ہے اب عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تو ولایت کرنی نہیں ہے تو پھر محبتوں کا پیمانہ مومنوں کے ساتھ کرو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہیں کون سے لوگ اللہ کو محبوب ہیں نمبر ایک اللہ ان کو محبوب اللہ ان کو محبوب ہے تو جو اللہ سے محببت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محببت کرتا ہے دوسرے اللہ کے محبوب لوگ کون سے ہیں جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں ایمان لانے والے اللہ کو اور اللہ کی ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی نام ماننے والوں پر سختی کرتے ہیں یہ وہی پیمانہ ہے نا جو وہ ارامہ اقبال نے فرمایا جو حلقہ یارہ میں ہو تو بریشم کی طرح نرم جو رسم و حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن جو اللہ کی رامہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی محبوب بندوں کی صفات ہیں اور اگلی صفت کیا ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو ان کو مزاق کرتا ہے تنقید کرتا ہے رہے خق جلتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو کوئی نکو بناتا ہے کوئی کرٹیسائز کرتا ہے کوئی تھٹھا اڑاتا ہے they are just not bothered یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کو جانتا ہے تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اہل ایمانیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے گا اسے معلوم ہے کیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ ہمیں اپنے گروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پیچھے جو لگاتار یہ کہا گیا کہ تم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناو ان کے ساتھ ولایت نہ کرو تو اب کرسچنز اور جیوز کے ساتھ ولایت کیوں نہیں کرنی وہ وجہ بتائی جا رہی ہے تمہارے پیش رو اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مزاق اور تفریق کا سامان بنا لیا انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور اپنا رفیق نہ بناو اللہ سے ڈرو جب تم نماز کے لئے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس سے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکل ہی نہیں رکھتے وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ تمہیں جو بار بار کہا جا رہے ہیں کہ اہلِ کتاب کو اپنا ولی نہ بناو ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو ان کی رفاقتیں نہ کرو تو اب وجہ کیا ہے کہ یہ تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں تمہارے جو دین کے شاعر ہیں تمہارے دین کی جو علامت نے مثلا تمہاری ازان کا مزاق اڑاتے ہیں اور واقعتا وہ لوگ ازان کا مزاق ابھی تک بھی اڑاتے ہیں اور مدینہ کی بستی میں تو واقعہ بھی آتا ہے ایک یہودی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بوزد اور سخت اداوت اور دشمنی تھی اور بہت نعوذب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اب کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ازان پکارتے تھے اور وہ شہادتین کا کلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے تو وہ کلمہ اس سے ابزوہ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ اتنا غصے میں اس کو آتا تھا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو نعوذب اللہ بدعا کے کلمات میں فرماتا تھا قدھر قلقہ سے کہ وہ جو جھوٹا ہے نا وہ جل مرے جھوٹا جو ہے وہ جل مرے وہ یہ بدعا دیتا تھا اور حضرت بلال اس کے حق دار تو نہیں تھے تو بدعا کے حوالے سے میں آپ کو ضروری یہ بات بتاؤں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے بدعا کے کلمات کہتے ہیں تو وہ دعا جو ہے پہلے آسمان تک اٹھائی جاتی ہے اور پھر وہاں سے اس کو زمین پر لوٹایا جاتا ہے پہلے وہ اس شخص کی طرف پلٹائی جاتی ہے جس کے حق میں کی گئی تھی اور پھر اگر وہ اس کا حق دار نہیں ہے یعنی اس نے ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی اور بغیر وجہ کہ اس کے حق میں بدعا کی جاری ہے بغیر وجہ کہ اس کے حق میں بدعا کی جاری ہے تو وہ دعا اسی شخص کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے وہ بدعا کی تھی گویا بدعا دینے سے پہلے بہت زیادہ دیکھ لیجئے اگر وہ شخص جس کے حق میں کی جاری ہے وہ اس کا حق دار ہی نہیں ہے اور غصے میں آکے کسی نے ایموشنلی آکے وہ سب کچھ کہہ دیا تو وہ کرنے والے کی طرف پلٹائے اور اس کے ساتھ تو یہ یہودی جو دعا کرتا تھا اس کی طرف کیسے یہ دعا پلٹی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی وہ دارہ سے آگ لینے کیلئے گئی آگ کا انگارہ لائی آگ جلانے کیلئے اور گھر والے سو گئے اور کسی نے آگ ہی نہیں بجھائی قدیس کے الفاظ ہے نا تاقید ہے کہ جب تم سونے لگو اور رات ہو جائے تو اپنے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا کرو برطنوں کو بسم اللہ کہہ کے ڈھانک دیا کرو اور اپنی آگ بجھا دیا کرو اب آگ کسی نے نہیں بجھائی اور پورا گھر جل گیا اہل خانہ سامان جل گیا یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عن کے لئے بد دعایا کلمات کہنے والا جو کہتا تھا یہ جلمرے وہ خود جلمرہ سارا گھر بھی جلمر تو یہ ازان کا مزاک اڑاتے تھے اور معزنوں کو بد دعائیں دیتے تھے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ازان کے حوالے سے ازان کا مزاک اڑانا یہ ان کا بڑا روز کا معمول تھا حضرت ابو محضورہ کا بھی واقعہ ازان کا مزاک اڑانے کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کا پڑاؤ تھا اور جب ازان کا وقت آیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عن سے کہا کہ وہ ازان پکاریں حضرت بلال نے وہاں پہ ازان جب پکارنی شروع کی تو وہاں پہ نہ مشکین کے کوئی چھوٹے چھوٹے لڑکے وہاں پہ وہ وہاں پہ پھر رہے تھے تو حضرت ابو محضورہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بھی جوان ہی تھا میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور ہم سب نے کیا کیا ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عن کی جو ازان ہے اس کی نقل اتار کے اس کا مزاک اڑانا شروع کر دی اب جب ازان مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو پکڑ کے لانے کا کہا پکڑ کے مشکوں کے ان بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر کیا گیا تو حضرت ابو محضورہ اپنا واقعہ آگے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب لوگوں کو مخاطب ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا بڑا کون ہے یعنی تمہارا گینگ لیڈر کون ہے فساد تو وہ بڑا ہی کرتا ہے بات بھی زیادہ کسی ایک سے ہو نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ میرے سارے ساتھیوں نے میری طرف دیکھا اور خود وہ پیچھے ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ڈر رہا تھا کہ اب تو میرے ساتھ بہت ہی بری طرح سے معاملہ کیا جائے گا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے تم دہراؤ اب پہلی دفعہ آزان سنی ہے یہ کیسے دہرالیتے کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے سے بھی زیادہ ڈر لگنے لگا کہ پہلے میں نے پہلے ہی سرکشی کی ہے اور اتنی غلط بات کی ہے گستاخی کی ہے اور اب مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ میں تو اور ہی ڈرنے لگا کہ اب تو میرے ساتھ بہت ہی برا اور میرے ساتھ بہت ہی مارپیٹ کا سلسلہ ہوگا کہ میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں اور بڑی نرمی سے مخاطب ہو کر مجھے کہنے لگے کہ میں پکارتا جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے دہراتے جاؤں واللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جس کا مولم ہے ساخو اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولم بن جائے اور اتنی شفقت سے سکھانے والے ہو جائیں اب سینہ تو اس نام کیلئے کھلنا ہی تھا حضرت ابو مازورہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا تھا اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ شہادتین کے قلبے پر پہنچے تو آپ نے دانستہ ان کو دو کی بجائے چار دفعہ دہرائیا تاکہ وہ اچھی طرح ربن ہو جائیں اور حقیقت گواہی کی سمجھ میں آ جائیں کہتے ہیں کہ میرا سینہ اسلام کیلئے کھلتا جا رہا تھا اور مجھے حقیقتیں سمجھ میں آتی جا رہی ازان مکمل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور ایسے جیسے میرے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر ماتھے سے میرے چیرے کے اوپر ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھے کہتے ہیں ہلکا سا دباؤ اپنی ہتھیلی کے ساتھ دیا پھر میرا چیرہ اور پھر میرے سینے کے اوپر لاکے میرے سینے کے اوپر ذرا سا دباؤ دیا اور فرماتے ہیں کہ ایسے مجھے لگا جیسے میرا سینہ اسلام کے لئے کھل گیا ہے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت اور اتنی مہربانی اور اتنی خاصل خاص توجہ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کے نہ محبت سے میرے ہاتھ میں بھی تھما دی وہ جو کہا گیا نا خطاکار سے در گزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہ تحمل یہ نرمی یہ در گزر یہ محبت یہ شفقت یہ نرمی یہ کتنے بڑے عصوہ کے نمونے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر کیسے یہ نقل اصل بن گئی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے مکہ کا معزن بنا دیجئے اور مکہ کے مضافات میں ایک مسجد تھی وہاں پہ ان کو معزن مقرر کر دیا گیا اور پھر اپنی وفات کے وقت تک وہاں پہ دہری ازان پکارتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ دہری کیوں پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ازان ہی تو میرے قبول اسلام اور میری رہنمائی کا ذریعہ بنی تھی مجھے اس سے بہت محبت ہے اور ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آزان کا طریقہ اور حکم جو ہے وہ اس طرح نماز میں موجود نہیں ہے حیات طیبہ میں یہ مدینہ کے دور میں یہ طریقہ رائج ہوا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے تو مسجد نبی میں آزان کا کوئی تصور اور طریقہ نہیں تھا کیونکہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ہی نماز پڑھنے کیلئے اقامت امامت ہوتی تھی جو لوگ دیکھتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے اب پھر جیسے جیسے ہلکہ اسلام بسی ہوتا گیا دور دور تک بھی لوگ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مشاورت کیلئے اکٹھے ہوئے کیونکہ مشاورت حکم خداوندی بھی اور سنت کا طریقہ بھی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دیں کسی نے کچھ مشوہ دیا کسی نے کہا کہ آگ جلالو ناکوس بجالو نقارہ بجالو عیسائیوں اور یہودیوں کے جو گھنٹے وغیرہ وہ چیزیں لیکن کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی اور رائے جو ہے وہ کسی بات تک مستحقم نہیں پہنچے کہتے ہیں سوچتا سوچتا میں بھی گھر آ گیا اور میں کچھ پریشان تھا کہ مشاورت نہیں ہوئی اور میں نیم دراز اپنے بستر پر ہوا اور مجھے نیند آ گئی اور رہے میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں گلی میں جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں ایک نقارہ سا ہے اور ایک شخص مجھے روک کے پوچھتا کہ تم عبداللہ کہاں جا رہے ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں نا آزان نماز کے وقتی خبر دینے کے لیے یہ بچا کے سگل بگل جو ہے نا یہ بچا کے میں لوگوں کو نماز کے وقتی خبر دینے کے لیے جا رہا ہوں تو شخص نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس کے بجائے کچھ بڑے اچھے سے کلمات نہ بتا دوں اور اس نے کلمات بتائے اور کہتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی اور میں فوراں ہی جیسے مجھے جاگ آئی میں دورتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ کلمات سنائے یہ ازان کے کلمات تھے جو آپ کو خواب میں سکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں بائیں نگاہ گھمائی اور آپ کی نگاہ جو خیوہ حضرت بلال کے اوپر مرکوز ہوئی اور آپ نے کہا کہ بلال اٹھو یہ پکارتا جاتے اور تم یہ پڑھاتا جاتے اور تم پیچھے پکار دے جاؤ کہ ایک حبشی سیاہ فام غلام اس کو منتخب کیا گیا تھا یہ کیا تھا یہ عدل ہے مساوات ہے انصاف ہے برادری ہے ذات بات رنگ نسل کا خاتمہ ہے اور پھر ٹوٹلی میرٹ کی بنیاد کے اوپر انتخاب ہے حضرت بلال ابھی ازان پکار ہی رہتے تو راوی کہتے ہیں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی جلدی سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے لیکن میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاتی جاؤ کہ یہ جو ازان کا طریقہ اور کلمات تھے یہ صرف صحابہ اکرام کے خواب کی بنیاد پر نہیں تھے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب آج کے دور میں بھی کسی عالم کو یا کسی بڑے نیکوکار کو خواب آئے گا تو اسے شریعت کا طریقہ اخذ ہو سکتا ہے ایسا نہیں تھا یہ ان صحابہ کے خواب سے پہلے وقی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازان کا کلمہ اور طریقے بتا دیے گئے تھے صحابہ اکرام کو عزت کیلئے یہ خواب میں دکھا کے اس کو لانچ کیا گیا اور ازان دینا تو اتنا افضل ہے اور اتنی فضیلت ہے معزنوں کی کہ حدیث بتاتی ہے کہ معزن کی آزان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے جو جو مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں قواقی دے گی اور پھر حدیث کے وعدہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس نے باقائدگی سے ایک جگہ پانچ سال آتے اور ایک جگہ سات سال آتے پانچ یا سات سال باقائدگی سے پانچ وقت کی آزان دی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے رہائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے گی ہماری علاقے کی جو مسجد ہے وہ ان کے تذکرے کے بغیر نہ معزن کا معاملہ مکمل ہوتا ہے وہ ہمارے علاقے کی مسجد خالد مسجد بہت بڑی خوبصورت سی مسجد ہے ہمارے علاقے کے برگڈیر اقبال صاحب نے یہ مسجد بنائی ہمارے علاقے کے ہماری بستی کے محسن ہے بڑی محنت اور بڑی کوشش اور سعی کے ساتھ انہوں نے اتنی خوبصورت اتنی بڑی سی اتنی کافٹبل مسجد بنائی اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے سال دس سے زیادہ سال وہ پوری باقائدگی اور پوری بابندی یہ وقت کے ساتھ آزان گوشتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بہترین توفیق دی اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کی ان حسنات کو قبول کرے اور اس مسجد میں آنے والے آبادکاروں کو ان کی نمازوں کو وہاں کے حفظ کو وہاں کی ڈسپینسری کو ان کے لیے صدقہ جاری اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اللہ نے گھرانے کو بھی بہت نواز ہے اور اللہ نے ان کی نسلوں کو قرآن کا علم اور فہم بھی اتا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ فرمارے تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو نا وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کے اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشان دہی کر دوں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بتر ہے وہ جن پر خدا نے لانت کی جن پر اس کا غزب ٹوٹا جس میں بندر اور خنزیر بنائے گئے جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا وہ سوا سبیل سے بھٹک گئے ہیں جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں کفر لیے ہوئی جاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکسرت لوگ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دور دوب کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں بہت بری حرکتیں ہیں یہ کرتے ہیں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ پر زبان کھولے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو تیار کرتے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہیں بھانتے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر اس بکواس کے بدلے جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف تم سے نازل ہوئے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب ہے اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیلئے دعوت اور دشمنی ڈال دی ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے تھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل ایمان کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے کاش انہوں نے تورات انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئے تھے اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کیسا وعدہ کر رہے ہیں حاملانے تورات جن کی کتاب مکمل اور جامعہ اور محفوظ نہیں اور تغیرات کا شکار ہے ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی قائم کرتے تو اللہ کیا دیتا تو ان کے اوپر سے رزق بلتا ان میں سے کچھ لوگ راست رو ہیں لیکن آج ان کی اکثریت بدعمل ہے قرآن کو اگر ہم نافذ کریں گے قرآن کا نظام اگر اس زمین پر نافذ کریں گے تو ہر معاشی برہان ہر معاشی بہران ہر قرض اور ہر مسئلے کا نجات ہے اللہ ہم اس کو تھامنے کی توفیق اتاب فرمائے تو جب یہ مسائل کا حل ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کے توسط سے امت کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو کیا کرو جو جب جہاں جیسا تم پر قرآن کے حقامات نازل ہوئے اس کو بلغ پورے احتمام سے پورے احتمام سے لزوم سے پرفیکشن سے پریسیزن سے اس کو لوگوں تک پہنچا تھا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ حکم آیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرابہ اطاعت نہ کرتے ہو اس اور اس سے ملتے جلتے تبلیغ اور اشاعت دین کے حقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرابہ تبلیغ بن گئی دن کو رات کو گرمی سردی جاڑے تفان دھوب چھاؤں مشکل آسان دکھ میں غم میں پریشانی میں بیماری میں اپنوں کو پرائیوں کو دوستوں کو دشمنوں کو امیروں کو غریبوں کو آقا کو غلام کو بچے بوڑے عورت مرد سب کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دعوت دین اور تبلیغ اور اشاعت دین ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی تکلیف ہیں اور جتنی مشکلات اور پریشانیاں آئیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دعوت دین اور اشاعت دین ہی تھا یہ تبلیغ تھی اللہ کے کلام کو پہنچانا اور اس کو اس کو لوگوں تک متعارف کروانا ہی تھا آپ کی پکتیوی ہنڈیا میں غلازر ڈال دی جاتی آپ کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں بچھا دی جاتی آپ کے سر مبارک کے اندر گندہ کورا کرکٹ نماز کے سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹ مبارک کے اوپر اونٹنی کی گندگی سے بھریوی اوج یا بچے دانی رکھ دی جاتی آپ کے گلے میں چادر ڈال کے بل دیئے جاتے آپ کو مدینہ سے مکہ سے نکال کر شوبے ابی طالب چمڑا جو ہے وہ چوسنے پر مجبور کر دیا گیا آپ پر پتھر برسائے گئے نالین مبارک خون سے بھر دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے نکالا گیا پیٹ پر پتھر باندھنے تک بھوگ کی قیفیت کو مجبور کر دیا گیا یہ سب تکلیفیں تبلیغی کے لیے تو تھی دین کی اشاعتی کے لیے تو تھی جو ساری تکلیفیں تھی لیکن اتنی ہر جگہ ہر وقت ہر خال میں ہر ایک کو ہر طریقے سے دعوت دے کر اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجت الودا ہے اور ایک جمع غفیر آپ کے سامنے اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تم تک لوگو اللہ کا کلام پہنچا دیا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ پوچھا اور اس جمع غفیر نے اس بات کی گواہ کی دی تو آپ نے انگلی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا آپ نے تین دفعہ یہ اللہ سے گواہ کی اور پھر آپ نے فرمایا اب تم تو گواہی دے رہے ہو میں نے اللہ کو گواہ بنا لیا کہ میں نے پہنچا دی اب تم کیا کرنا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کے لوگوں تک پہنچا دی اور پس یہ قرآن کی احقامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت کے نمونے تھے آپ کی حدیث کے احقامات تعلیمات تھیں اور آپ کی یہ دعا تھی کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں سرابہ تبلیغ بن گئی سرابہ تبلیغ بن گئی تھی فتح مکہ کے بعد مدینہ کی اتنی مالدار ریاست میں یہ لوگ بیٹھتے اپنی اپنی حکومتیں اپنے اپنے عوضے بانٹھتے حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ مذہبی امور کی وزارت لے لیتے کوئی کسی کی وزارت لے لیتا کوٹیاں جائے داتے بناتے اور انجوائے کرتے نہیں یہ نکل گئے تھے ساری روح زمین میں پھیل گئے تھے پوری روح زمین میں پھیل گئے تھے یہ لوگ اور پھر پوری روح زمین میں قرآن کے نور سے منور کرنے کے لیے یہ روشنی کے چراغ جلاتے گئے ان کی زندگی کی چراغ گل کنے سے پہلے خاریک نے شمیں جلانے کا اتمام کیا دیئے سے دیئے چلتے گئے نور اسلام غالب آتا گیا کہاں کہاں قبر مدفون ہے اگر آپ رودادیں دیکھیں تو کہاں کہاں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں اکل دھنگ رہ جاتی ہے کوئی تیونس میں ہے کوئی الجزیریہ میں ہے کوئی بہیرہ روم میں پھینک دیا گیا کوئی موتا میں ہے کوئی اردن کے پہاڑوں میں ہے کوئی سہر کے پہاڑوں میں کہاں کہاں پورے روئے زمین میں یہ صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں گواہی دیتی ہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ راؤں میں خوشکیوں میں لڑتے تھے کبھی سہراؤں میں دیاں زانے کبھی یورپ کے قلیصاؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان جشتی تھی نا آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑتے تھے تو چھاؤں میں تلواروں کی اور وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے یہی ہے نا دعوت اور وہ تبلیغ اللہ ہمیں اس کو تھامنے اور اس میں اپنا تن مندھن لگانے کی توفیق عطا فرمایا پھر اللہ نے آگے وعدہ کر لیا کہ آپ پہنچا دیجئے لیکن پھر اللہ نے کیا کیا آپ تبلیغ میں اپنے تن مندھن لگا دیجئے لیکن اس کے بدلے میں جو آپ کو خطرات اور ڈینجرز آئیں گے اللہ آپ کو لوگوں سے بچا دے گا اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خستی ہیں واحد روح زمین پر کوئی ایسا بڑے سے بڑا دیگنٹری کوئی بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہوگا سیونٹین اسیسنیشن اٹیمٹس سترہ قاتلانہ حملے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ موجود ہے آپ سب میں سے حفاظت سے بچ نکلے یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا صاف کہہ دو اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک دورات اور انجیل اور اندوسی کتابوں کو قائم نہ کر لو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو مسلمانوں یہودیوں صابیوں عیسائیوں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا بشک اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہم نے بنی اسرائید سے پخت آہد لیا ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر آیا کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کیا اور سمجھے کہ فتنہ بھی نہیں ہوگا اور اندے اور بہرے بن گئے اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندے اور بہرے بنتے گئے اللہ ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے کفر کیا اور لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم اور ایسے ظالموں کا کوئی متدکار نہیں یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک کے سوا کوئی خدا نہیں اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ غفور الرحیم ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا بس ایک رسول اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں اس کی ماں ایک راست باز عورت دونوں کھانا کھاتے تھے ہیومن چیزیں بتائی جا رہی دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ان سے کہو کیا تم اس اللہ کو چھوڑ کے اس کی پرستش کرتے ہو جنہا تمہاری لئے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نا نفع کا حالانکہ سب کی سننے والا اور جاننے والا تو اللہ ہے کہو اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کی اور سواس سبیل سے بھٹک گئے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی وہ سرکش تھے زیادتیاں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو اختیار کر چکے تھے آج ان میں تم بکسرت ایسے لوگ دیکھتے جو قفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غزبناک ہو گیا وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اگر فلوا کے یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو ان پر نازل ہوئی ہے تو کبھی کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے مگر ان میں سے تو بیستر لوگ اللہ کی اطاعتی سے نکل گئے تم اہل ایمان کی اداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرقین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کی دوستی میں قریب ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم تارک و دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں کس کا ہے نجاشی جب انہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب نے وہ خطبہ دیا تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعرف اور ان کی تعلیمات کا اور اگلے دن جب مشرقین مکہ کے ٹولے نے یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی ولادت کی ساری رودات سنائی تھی تو نجاشی نے تنکہ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اسے زیادہ تھے اور نہ کم تھے تو ان کا تذکرہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے وہ بول اٹھتے ہیں پربردگار ہم ایمان لائے ہیں ہمارا نام گواہ کی دینے والوں میں لکھ لے وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں جو حق ہم بہارے پاس آیا ہے اور اسے مان لیں جب ہم اس کی بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سوالحین میں شامل کرے گا ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کی رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جخنم کے مستحق ہیں ہاں جی یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن کی آیات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے حاضر تو نہیں ہوا تھا لیکن جب یہ فوت ہوا تھا تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے خلال کی انہیں حرام نہ کرلو نہ حد سے تجاوز کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے جو خلال تویب رزق اللہ نے دیا ہے اس سے کھاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لائے ہو جو تم لوگوں میں سے مومل قسمیں کھاتے ہو اللہ سبحانہ تعالی اس پر گریفت نہیں کرتا پیچھے بات ہو چکی ہے پارٹ آف کانوسیشن میں اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ویسے قسم اللہ کی کھانی ہے مکر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضروری وہ تم پر معاقصہ کرے گا اور ایسی قسم توڑنے کا کفارہ حدیث میں آتا تھا نا کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑے کفارہ ادا کرے گناہ سے بچا رہے اور نیکی کرتا رہے تو یہاں پر کفارہ بتایا جا رہا ہے دس مسکینوں کو عصد درجہ کا کھانا کھلاو جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو کنے دس لوگوں کو یا ایک گولہ مازاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے اقامات تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید دیکھے تم شکر کرو سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام چار چیزوں کے خوالے سے چار آرہ بتائی جا رہی ہیں جاہر چیزیں خمر یعنی نشاں مائسر یعنی جوہ انصاب اور ازلام یہ کیا ہیں یہ گندے شیطانی کام ہیں ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاخ نصیب ہو جائے انصاب اور ازلام پر تو بات ابھی حرمت علیکم کی آیت میں آیت نمبر تین میں ہم وضاحت سے کر چکے ہیں اس لیے اب یہاں وضاحت نہیں کریں گے مائسر جوہ ہے ہر قسم کا جوہ گیمبلنگ بیٹنگ شرطیں لگانا وہ چاہے کارڈ گیمز پر ہے ڈائس گیمز پر ہے وہ بریج ہے وہ گھوڑوں کی کتوں کی ریسیں ہیں وہ ڈربیز ہیں وہ کرکٹ کے میچز پر سڈے لگائے جاتے ہیں یہ جوہ ہے اور اس آیت کے حوالے سے اس سے اجتناب اور اس سے خرمت کا حکم ہے یہ آیت خمر کے حوالے سے شراب اور نشے کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آنے والی حتمی حکم پر مشتمل آیت ہے پہلا حکم سورہ بکرہ میں پڑھا گیا اس کے نفع بھی ہیں اس پر نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے ساتھ ہے اس کے باوجود شراب پی پلائی جارہی تھی اب پھر وہ محفل میں جب سورہ کافرون کی ادائیگی میں سہف ہوا تو سورہ نسان میں اللہ نے فرما دیا آج کے بعد نماز کی نماز کی ادائیگی نہ کرنا جب تم نشے کی حالت میں اس کے باوجود شراب پی پلائی جاری تھی اور قاتے نماز جو ہیں ان کے حساب سے شراب کے پینے کو ایڈجس کر لیا گیا تھا اور حضرت عمر اسی لئے دعا کیا کرتے تھے کہ الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں یہ فائنل حتمی حکم نازل ہو گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی کے نازل ہونے کے بعد سورہ بکرہ کی اور سورہ نسا کی وہ شراب کے حوالے سے آیات قرآن میں ہیں تو صحیح لیکن اب وہاں سے حکم اخذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ منسوخ ہے قرآن کی آیات اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود لوگ آج شراب کی حرمت کو ماننے اور تسلیم کرنے سے انکار کرتے قرآن کا جب بھی کوئی حتمی حکم آتا ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ کار ہمیشہ ایک تو یہ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کا لفظی ترجمہ کر کے ہم احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث اور سنت میں عمل کیا اور فرمایا پھر تیسرا یہ کہ صحابہ اکرام نے کیا کیا اس رویے اس آیت کے بعد اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ فرما رہے کہ یہ شراب یہ جوا یہ آستانے اور یہ پانسے یہ کیا ہے رجز ہیں رجز شدید انٹینس اور سویر گندگی کو کہتے ہیں اور ہمارا دین تو اتہورو شطرال ایمان اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کوئی گندگی والی چیز اور رجز اور سویر انٹینس گندگی والی چیز حلال ہو سکتی ہے نمبر وان عمل الشیطان کوئی شیطانی عمل ان کو شیطانی عمل کہا جا رہے ہیں آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں کسی شیطانی عمل اور شیطانی وسوسے کو حلال کیا جا سکتا ہے بس ذات خود اگر یہ شیطانی عمل ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اور پھر جب یہ کہا جا رہے ہیں لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تو کسی حلال چیز کے اجتناب اور ایبسٹننس میں کیا فلاح ہو سکتی ہے نہیں اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجتہ نبو جیم نون بعد جمب کو کہتے ہیں جمب کا مطلب ہے پہلو اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ پہلو تکھی کرو اپنا پہلو بھی اس سے دور رہو گویا اجتناب کا مطلب ہے تو سٹے ٹوٹلی اوے ایبسٹننس کا حکم ہے ایبسٹننس کا حکم میں آپ کو بتاؤں اجتناب اور ایبسٹننس کا حکم حرمت سے بھی زیادہ سویر اور انٹینس ہے آج ہم نے حرمت علیکم کے حکمات پڑے اور پھر حرام کردہ چیزوں کی اجازت اللہ نے کچھ مجبوری کی حالتوں میں دی کہ یہ حرام کردہ چیزیں بھی کچھ حالتوں میں کچھ انداز میں کھانی حلال ہے لیکن جن چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے وہ انڈر نو سیٹ آف کنڈیشنز حلال اور جائز ہوگی اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ خج میں بت پرستی سے اجتناب کا حکم دیا ہے وجتہ نبو قول الزور کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں تو لہٰذا اجتناب جو ہے by all facts and purposes یہ حرمت سے زیادہ انٹینس اور شدید ہے لوگ کہتے ہیں قرآن میں حرام نہیں لکھا ہے اس لئے ہم اس کی حرمت کو نہیں مانتے قرآن میں اجتناب لکھا ہے جو حرمت سے زیادہ انٹینس اور سویر اور موروور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کے مطابق جب اعلان کرنا ہوتا تھا ایک نازل کرنا کردہ حکم کا تو آپ اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہیں شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہیں انگور شہد انگور شہد خجور گہوں اور جو اور آپ نے فرمایا پانچ چیزوں سے بنائی جانے والی شراب حرام ہے اس آیت کے بعد آپ نے شراب کے لیے حرام کے الفاظ استعمال کی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تھے اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو واقعی زبان کو سمجھتے اور اہل زبان تھے انہوں نے کیا کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے روایے سے وہ بخاری میں واقعہ آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو تلہ انساری کے گھر میں ایک عشائیہ یعنی کھانے کی دعوت تھی عشاء کی نماز ادا ہو چکی تھی اور شراب پی پلائی جا رہی تھی اور میں جیسے کہتے ہیں میں شراب سرو کر رہا تھا کہ باہر ایک منادی ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے کی ندہ اور آواز آئی یہ تھا کہ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اور آپ نے جو فرمایا ہوتا تھا پھر اس کی اناؤنسمنٹ گلی کچوں میں کر دی جاتی تھی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ باہر ایک منادی کے اعلان کی آواز آئی اور میرے والد نے کہا کہ جا سن میں سن کے آیا یہ قرآن کی آیت ہی سورہ مائدہ کے آیت نمبر نوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ تھے آ کے میں نے اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے کہا شراب کے مٹکے کو توڑ کے شراب کو بہا دے this is what they said جو آج ہمیں شک اور شبے ہیں کہ قرآن میں حرام کے الفاظ نہیں لکھے تو ہم شراب کی حرمت کو نہیں مانتے ہیں جو اہل زبان فجتہ نبو کو سمجھ گئے تھے انہوں نے مٹکوں کو توڑ دیا تھا راویان کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں سنائی گئی اور آپ کی حدیث کے الفاظ سنائے گئے تو پتھر مار کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو پہلے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کوئی شافی بیان نازل فرما تو انہوں نے فوراں ہی فرمایا تھا انتہائی تنا اللہ ہم باز آئے ہم باز آئے ہم باز آئے اب پھر ایک سوالوں کا ایک سلسلہ جو ہے اس کے بعد جاری ہوا تھا ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہو گئی ہے یعنی اس کے بعد حرام ہونے میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا شراب حرام ہو گئی ہے لیکن کیا اب ہم اس کو کسی بیماری کی شفا کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیاٹریگورکلی فرما دیا نہیں گردانی نہیں رکھی اللہ نے شفا کسی حرام چیز میں پھر سوال آیا ہم اس کو پی تو نہیں سکتے یہ حرام ہو گئی ہے کیا ہم اس کا توفہ دے دیں توفہ دینے کا مطلب یہی تھا نا کہ وہ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ تو پیتے ہیں تو کیا ہم ان کو توفہ دے دیں آپ نے فرمایا حرام چیز کا توفہ بھی حرام ہے پھر سوال آیا کہ کچھ کمزوی جو بچے ہیں یتیم بچے ہیں ان کی شراب تھی کیا اس کو سرکہ بنا کے بیشتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں اس کو بہا دو پھر بنو ہمیر کے قبیلے کے لوگ تھے وہ ویلیو ہمیری جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی حالت اور ارودات بتائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ہمارا علاقہ پہاڑی بھی ہے اور ہمارا علاقہ سرد بھی ہے ہم جفاکش میندی لوگ ہیں ہم ساری دن جو ہے وہ میند اور مزدوری کرتے ہیں اور جب ہم تھکے ہارے راگ کو واپس آتے ہیں تو پھر ایک مشروب پیتے ہیں جس سے ہمیں توانائی بھی ملتی ہے ہمارے جسم کو حرارت بھی ملتی ہے ہماری تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے ہماری سردی بھی کافور ہوتی ہے کیا ہم وہ مشروب پیتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی سوال کیا because this was expected آپ نے فرمایا کیا وہ مشروب تمہارے ہوش کو بھی ڈھانکتا ہے تمہارے اکل کو بھی ڈھانکتا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز آجو اس کو چھوڑ دو تو اس پر بہمیری قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی بات ہی نہیں ہم تو بنفس نفیس دریکلی سن رہے ہیں ہم تو آپ کی بات سن کے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن جب اپنے قبیلے والوں کو بتائیں گے تو وہ اس کو چھوڑنے سے دریکھ کریں گے وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو ہماری بات کو نہیں مانیں گے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات سن کے اس سے باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو ان کے ساتھ جنگ کرو تو گویا یاد رکھیے گا یہ حدیث کے قوالے سے قابل جنگ عمل ہے اسلامی ریاست میں بیٹھ کر اگر کوئی شراب پینے کو نہیں چھوڑتا تو اس حدیث کی روح سے اس کے خلاف علانے جنگ ہے قرآن میں سودخوروں کے خلاف علانے جنگ ہے حدیث میں جھوٹے دایان نبوت اور مرتد اور فتنہ فساد کرنے والوں اور شراب پینے والوں کے خلاف علانے جنگ ہے تو یہ واضح طور پر شراب کی غرمت کا حوال ہے اور حدیثیں لکھ لیجئے کچھ شراب کی حرمت کے لیے اور شراب کی ناپسندیدگی کے لیے آپ نے فرمایا کہ تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوگی یہ کون ہے والدین کا ناپ فرما بردار شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا ناپ فرما بردار چار لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے چار لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ نے اپنے ذمہیں لے لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اس میں چار کون سے ہیں سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا ناپ فرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے شراب پر اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیشنے والے پر خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر دھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص کے لیے جس کے لیے دھو کر لے جائی گئی گویا جو سارے کے سارے یہ نو افراد شراب کے کسی کام کا ایک حصہ اور پارٹ اینڈ پارسل بن رہے ہیں سب ملون ہے مسلم حدیث ہے کہ جس چیز کا پینہ حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں چاہتا کیا اسلام کا منشاہ اور غرض اور مقصد یہ ہے کہ پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے نا وہ سارے کے ساری انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جائے کوئی کمپلس بھی نہ رہے کوئی پارٹی بھی نہ رہے سارے کا سارا سسٹم ہی کلیپس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگوروں کے اترنے کے موسم میں انگور خرید کے محض اس لیے زخیرہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اس شخص کو بیچے کا جو شراب کشید کرتا ہے انگور اترے ہیں وہ خرید کے اس کو سٹور کر لیتا ہے اور اس کو کول سٹوریج میں یا کسی طرح اس کو زخیرہ کرتا ہے اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ مہنگے داموں کسی شراب کشید کرنے والے کو بیچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ لے رہا ہے کتنی زیادہ حرمت ہے یہ شراب کی اور کتنی ناپسندید کی ہے حدیث کے تو الفاظ ہے کہ جس دستر خان کے اوپر شراب پی پلائی جا رہی ہے اس کے اوپر کھانا مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے کتنی زیادہ کباہت اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تصور ہے وہ الخمر کا حدیث بتاتی ہے کہ سارے کی ساری نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ خمر ہیں اور سارے کی ساری نشہ آور چیزیں حرام ہیں صرف یہ شراب اور شراب سے ریلیٹڈ چیزیں حرام نہیں ہیں وہ ساری چیزیں جو اکل کو ڈھانپ لیتی ہیں جو خوش کو خراب کر لیتی ہیں جو نشہ کرتی ہیں وہ سب کی سب حرام ہے وہ شراب ہے وہ الکہول ہے وہ وائن ہے وہ برینڈی ہے وہ بھنگ ہے افیم ہے پوست ہے میری جوانا ہے وہ اوپیم پروڈکٹس ہیں وہ الیسٹیز ہیں وہ سمد وانڈ ہے جو سونگی جاتی ہے یا وہ ہیروین ہے وہ کسی بھی شکل میں ہے وہ سب کے سب حرام ہے جب وہ اکل کو ڈھانپتے ہیں اور وہ خوش کو خراب کرتے ہیں اسے پی آ جائے اسے سونگ آ جائے اسے سنف کیا جائے اسے انجیکشنز لگائے جائے اس کو سکن پر رب کیا جائے کچھ بھی کیا جائے کسی بھی فارم میں کیا جائے گا جب وہ نشہ کو ڈھانپے گا اور نشہ کو ڈھانپنا کیا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے اگر نشہ والا شخص جو دھت ہے اس کا وہی ہے نا کہ اسے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے میں پرائی منسٹر آف پاکستان ہو یہ اس کی اکل کام نہیں کر رہی ہر وہ چیز جو اکل کو ایسے ڈھام دیتی ہے کہ وہ مدھوش ہو جاتا ہے وہ حرام اس حوالے سے میں یہ ضرور ہائلائٹ کرتی چلی جاؤں کہ یہ جو انٹی انگزائیٹیز جو سائیکل لاجکل پرابلمز کے لیے سائیکیٹریس اور سائیکالوجس جو دوائیاں دیتے ہیں جو انٹی انگزائیٹیز ہیں ریلیکسنس ہیں سیڈیٹیوز ہیں ٹرینکلائزز ہیں ہپناٹکس ہیں یہ اکل کو اور ہوش کو نہیں تھاپتے تو یہ حرام نہیں ہے اور ہمارے کچھ دوائیوں کے اندر الکوہولز ہیں جیسے خاص طور پر ہماری جو ہومیوپیتھک دوائیاں ان کے قطروں میں وہ الکوہول کیونکہ از ایس سولونٹ یوز ہوتا ہے چیزیں دوائیاں جو پانی میں حل نہیں ہوتی وہ الکوہول میں ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اصل میں یہ کہ ایک تو وہ الکوہول حرام ہے جو نرشا کرتا ہے اول تو یہ وہ الکوہول ہے نہیں جو نرشا کرتا ہے اگر پھر بھی فکر اور پریشانی ہو تو یہ یاد رکھئے گا الکوہول جو ہے وہ والیٹائل ہوتا ہے وہ ایوپریٹ کرتا ہے وہ اڑ جاتا ہے تو اگر ان قطروں کو پانی میں یا گولی میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر پڑا رہنے دیں تو وہ الکوہول جو ہے وہ اڑ جائے گا اور دوا کو بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ ہمیں شراب کی اس حرمت کو سمجھنے اور حدیث میں وہ انجام دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو شراب کے حقامات کو سننے کے باوجود یا کہ ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود جو باز نہیں آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تینا تل خبال پلائیں گے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جہنم کے ایک نشیبی گڑے میں یہ وہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ ہے جو شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا اللہ ہمیں شراب کی حرمت کے حقامات کو پہچاننے اور معاشرے میں اس کی حرمت کے حقامات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغز ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے رو اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اسی کے جواب میں حضرت امبہ نے فرمایا تھا ہم باز آئے ہم باز آئے ہم باز آئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ تاری ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی بے شرط ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہے جو خرام کی گئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کیے پھر جس جس چیز سے رکا گیا اس سے رک گئے جو فرمان علاقی ہوا اسے مانے پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں ہوگا یہ دیکھنے کیلئے کہ تم اسے کون اس سے غائبانہ درتا ہے اصل میں ابھی شروع میں ہی سورہ مائدہ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ تم جب احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے اور ابھی آگے ہی آیت میں آئے گا کہ کون سا شکار نہیں کر سکتے سمندرے شکار کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور جو خوشکی کا شکار ہے کیونکہ زیرہ جو خوشکی پر لینڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں اگر وہ شکار نہیں بھی کرے گا اور اس کا کھانا خوراہ ختم بھی ہو گئی ہے تو ایک سو اوقر ذرائع اس کے لیے کوئی بستی آ جائے گی کوئی اور پھل دار پودا مل جائے گا کوئی دکان آ جائے گی اس کے لیے کھانے کے سورسز ایویلیبل ہیں لیکن سمندر میں تو اگر کسی کے زرست کے زورگیاں اور خوراہ کے زخیرے ختم ہو گئے تو کوئی ذریعہ لی اس لیے سمندری جو شکار ہے وہ احرام کی حالت میں اجازت ہے اب جب مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے تو یہ آیات جو نازل ہوئی وہ ازمائش کے حوالے سے جو واقعہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرے کے سفر پر تشریف لے گئے تو صحابہ اپنی رودات سناتے ہیں وہ فرماتے کہ ہم جب سفر عمرہ پر تشریف لے گئے تو بہت زیادہ بھوک اور افلاس تھی اور ہمارے پاس زیادے راہ اور کھانے کا راشن وغیرہ بہت تھوڑا تھا اور بڑا ہی بھوک کا معاملہ تھا اور اللہ کہتے کہ ہمیں ایسے عزماتا تھا کہ پرندے جو نا وہ جھنڈ کے جھنڈ ہمارے خیموں کے پاس آتے تھے اور ہم جال ڈال کے ان کو پکڑتے نہیں تھے اور پھر ایک خاص مقصود دن کا واقعہ صحابہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت شدید بھوک تھی کھانا بالکل کوئی نہیں تھا سفر میں کھانا ختم ہو چکا تھا اور ہم سب شدید بھوکی حالت میں تھے کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے میں سب احرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا ایک مسافر ساتھی تھا جو احرام کی حالت میں نہیں تھا اب دروازے کے پاس ہی آکے ایک نیل گائے یہ زیبرا کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے ایک نیل گائے آ کر کھڑی ہو گئی کہتے ہیں ہم سب احرام والے اس نیل گائے کو دیکھ رہے تھے لیکن جو ہمارا مسافر ساتھی جو احرام کی حالت میں نہیں تھا اس کی کمر چونکہ دروازے کی طرف تھی وہ نیل گائے کو نہیں دیکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے بول کر اس کو کہہ کر تو کرنا در کنار ہم نے آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تو جا کے اس کو شکار کر لے وہ جو اللہ نے آج ہی بتایا نا ظلم اور اللہ کی نافرمانی میں معاونت بھی نہ کرو اب بہرحال کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہا یہاں تک کہ وہ اس نے خود ہی نگاہ اٹھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل تھا اس وقت ریزسٹ کرنا پتہ نہیں یہ دیکھے گا نہیں تو گائے تو چلی جائے گی وہ کوئی سٹیچو مجسمہ تو ہے نہیں کہ وہ یہاں کھڑی رہے گی لیکن پھر بھی خوش بھوکے رہے تو رہتے رہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اس گائے کو دیکھا پھر وہ اٹھا وہ اپنی سواری پر چڑھا اور جب چڑھا تو اس کا اس کا جو کوڑا تھا نا وہ لیسو ٹائپ جس سے وہ شکار کرتے تھے وہ گر گیا کہتے ہیں اس نے ایک ایک کو ریکویسٹ کی کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو لیکن چونکہ یہ خلال نہیں تھا نہ شکار کرنا ہے نہ شکار میں معاونت کرنی ہے کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے اس کو کوڑا نہیں پکڑایا اب کیا ہے کہ وہ پھر اپنی سواری سے اترا اس نے اپنا کوڑا پکڑا وہ سواری پر سوار ہوا پھر اس نے اس کو شکار کیا اب وہ کس کیلئے کیا تھا شکار خود اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی احرام والے کیلئے کرے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے ہاں کوئی اپنے لیے شکار کرے نا تو پھر احرام والا کھا سکتے اس نے شکار کی نیل گئے اس نے خود بھی کھایا صحابہ نے بھی کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا تو اس کا تذکرہ آ رہے کہ یہ اس دی کہ تم میں سے کون اسے ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کیوی حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے گا نا تو جو جانور اس نے مار ہے اس کا ہمپلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور نظرانہ قابہ پہنچایا جائے گا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوگے تاکہ وہ اس کے کیئے کا مزہ چکھے پہلے جو ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اگر اسی حرکت کا عادہ کروگے تو اسے بدلہ اللہ لے گا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں بھی تم ٹھہرو اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کیلئے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خوشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کر دیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کے حاضر کیا جائے گا اللہ جس دن تیرے سامنے گھیر کے حاضر کیے جائیں اللہ اس دن ہم سے راضی ہو جانا اللہ اس دن ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ دنیا پہ تو تو نے ہمارے بہت سے عبوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ اس دن بھی ہمارے سارے عبوں پہ پردہ ڈال دینا اللہ ہمارا حساب آسان لینا پوچھ گچھ نہ کرنا سوال جواب نہ کرنا اللہ جب نام آئے عمال کھلے گا تلے گا اللہ نام آئے عمال سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اللہ پل سرات پہ نور عطا فرما دینا اللہ پل سرات پہ سلامتی کے ساتھ گزار کے اللہ جہنم سے بچا کے جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ہم سب کو ملا دینا رب ابنی لیعندہ کا بیتن فی الجنہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار سورہ مائدہ آیت نمبر نائنٹی سیون میں پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یقصہ نہیں ہاں ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی پریفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگوں جو اکل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی فلاح کا نسکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں لیکن اگر تمہیں ایسے وقت پوچھو کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اصل میں حیاتِ طیبہ میں ایک واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیتی اور ایک شخص بار بار یہ سوال کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے وحی کی کیفیت مکمل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وحی کے دوران سوال دہراؤگے اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر امت کے لیے مشکت ہو جاتی اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا وہ غفورن حلیم ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کس نے بنی اسرائیل نے وہ گائے کے حوالے سے کیے تھے پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے قفر میں مبتلا ہوئے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے ہی چلے جائیں گے ہاں وہ کچھ نہ جانتے ہوں صحیح راستے کی انہیں خبر کی نہ ہو بہیرہ سائبہ وسیلہ حام یہ مشکین مکہ کا ایک خودساختہ سا تصور تھا مویشی جانور مثلا اونٹ اونٹنیا اور کچھ گائے اور بکریوں وغیرہ کو ایک خاص دیفنیشن اور حالت پر پہنچ جانے کے بعد وہ یہ نام اسائن کر دیتے تھے اور پھر یہ نام اسائن کرنے کے بعد ان کو اپنے جو ان کے مخصوص بط جس کو جس جس غرص بط کے ساتھ ہوتی تھی اس بط کے لیے ان کو آزاد کر دیتے تھے اور ان کے کان چیر کر علامت کے طور پر نہ ان کا دودھ پیتے تھے نہ سواری کرتے تھے نہ سامان وغیرہ لاتے تھے نہ ان سے حل میں جوتے تھے نہ ان سے پانی جو ہے کھینچوانے کا کام کرتے تھے کوئی ان سے کام نہیں کرتے تھے کرواتے تھے اور ان کو دلیوں کوچوں میں کھلا دندن آنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے مثلا اگر ساری دیفینیشنز ان کی وہاں پہ موجود ہیں ہام مثلا اس اونٹ کو کہتے تھے جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے یا ہام اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے نطفے سے دس نر اونٹ پیدا ہو جائے اور یہ رسم جو ہے وہ ایک ان کے عباو اجداد کے دور میں عمر بن عامر خزائی اس شخص نے اس کو ایجاد کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکانہ رسم کے شروع کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ عمر بن عامر خزائی جہنم کی گہرائیوں میں چکر کاٹ رہا تھا اور اپنی آتیں گھسیٹ رہا تھا اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راز پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کی شہادت کا نساب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو آدمی صاحب عدل آیات اصل میں ایک واقعہ جو ہے وہ کچھ ایسے ہوا کہ ایک شخص تھا وہ سفر پر تھا اور سفر کے دوران شدید بیمار اور علیل ہوا اور جب اس کو زندگی کی امید نہ رکھی تو اس نے جو اس کا مال و مطا تھا اس کے حوالے سے اس نے ایک وسیعت لکھی اس کو سامان کے نیچے ایک تھیلے میں وسیعت ڈالی اوپر سامان رکھا اور جو اپنے مسافر ساتھی تھی ان کو امانتاں دے کر یہ کہہ دیا کہ اس کو میری فلان گھر میری جگہ میرا پتہ اس پر میرے وارثوں کے پاس پہنچا دو اب اس کے بعد وہ شخص خود فوت ہو گیا یہ سامان سارا ان لوگوں مسافر ساتھیوں کے پاس سامانت تھی لیکن ان کے دل میں حرس اور خوص آئی انہوں نے سامان کو کھولا سامان کے اوپر ہی ایک سونے کا نقش و نگار والا بڑا خوبصورت سا پیالا تھا انہوں نے اس پیالے کو نکال کر باقی سامان بند کر دیا اور وسیعت کے مطابق وہ جا کے سامان وارثوں کو دے دیا اب وارثوں نے جب اس تھیلے کو کھولا اور سامان نکالا تو بالکل اینڈ میں وہ وسیعت بھی ملی یہ وسیعت ظاہر ہے ان مسافروں نے تو نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ تھیلے کے بلکل اینڈ میں تھی اور نہ وہ جانتے تھے کہ پیالے کا نکالنا وارثوں کے علمے آئے گا وارثوں نے جب اس پوری کی پوری وسیعت کی لسٹ میں وہ سونے کا پیالا نہیں پایا تو انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی فوراں وہ فوراں ان مسافروں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص جب ہمارا عزیز بیمار تھا تو کیا اس نے اپنی کوئی چیز بیچ کر اپنے خراجات خرچے کے علاج کے خراجات کے لئے تو استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں بہرحال یوں ان کو ان پر چوری اور خیانت کا شک ہوا اور مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا گیا جب پیش ہوا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی اور انکار کر کے وہ بچ گئے اس کے بعد کچھ دنوں بعد جب سونے کا پیالا کسی سنار سے جس کے پاس یہ پیالا بیچا گیا تھا وہاں سے موصول ہوا تو مقدمہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر اللہ نے پچھلی جھوٹی قسم اور گواہ کی کو رد کرنے کا طریقہ ان آیات میں بیان کر دیا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں اسے ہی دو گواہ لے لیے جائے پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور نہ خدا واسطے کی گواہی ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گاروں میں شامل ہوں گے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو شخص اور ان کی بنسب شہادت دینے کیلئے اہل ترک ہوں گے تو ان میں سے کھڑے ہو جائیں جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برخک ہے اور ہم اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کر رہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادتیں دیں گے یعنی قسموں کے بعد دوسری قسموں اور گواہی کے ذریعے ان کو رد کیا جا سکتا یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی تم گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے کاخلن اور کہولت کی عمر میں بھی گویا یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول قیامت سے پہلے کا جواز اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تم میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اس میں پھونک مارتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تم مادرزاد اندے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا سارے موجزات نبیوں کو دیئے گئے وہ من جانبِ الہی تھے تم مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا جو ان میں سے منکرے حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا تھا اور جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں اور گواہ رکھو ہم مسلم ہیں ہواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان یعنی دستر خان اتار سکتا ہے یہی مطالبہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے وہ آسمان سے مجزانہ طور پر خوان اترا تھا انہوں نے مطالبہ اس لئے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے من اور سلوہ اترتا تھا تو ہمارے لئے کیوں نہیں اتر سکتا خان اترا اللہ کے حکم سے اتا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ہمیں کچھ اوائیات سے پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو گر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواں ہوں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہمیں رزق دے تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیتی غرض جب یہ حسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو جو علوہیت وہ جو تری گارڈز کا ٹرینٹی کا جو کانسپٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا وہ جواب میں ارس کریں کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے میں اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بولا لیا تو آپ ان پر نگران تھے آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد کی نماز میں سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے تو آپ یہ آیت دہراتے جا رہے تھے امت کی محبت امت کی بخشش کی فکر میں آپ یہ آیت پڑھتے اور دہراتے جا رہے تھے اور روتتے جا رہے تھے یہاں تک کہ فجر کی آزان کا وقت ہو گیا کیا ہے الفاظ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر ماف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں رب بغفر ورحم وانت خیر الرابع تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کن کے لئے سچوں کا عجر اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کی بارشاہی اللہ کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا رہے ہیں کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور ان کو باغات جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی ہمیشہ کی زندگی اور اللہ کی رضا سے نوازہ جائے گا اللہ سچا ومن استقال اللہ کیلا اللہ کے نبی قانا نبیین صدیقہ سب سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السادق الامین آپ کے محبوب صحابی صدیق اکبر آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ایک صحابی میں نے اس روح زمین پر ابو ذر سے سچا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی سچوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اموالخبائض جھوٹ سے بچنے اور سچ پر مرتے دم تک جمنے کی توفیق اتا فرما سچوں سے محبت کرنے سچوں کی معاونت کرنے سچ کی سربلندی کے لیے اٹھنے جھوٹوں کے خلاف بولنے جھوٹوں کو روکنے اور جھوٹ کے خلاف جمنے کی توفیق اتا فرما صدق اللہ العظیم